خیریت سے ہیں آپ لوگ اگر یہی طرز اور یہی چیز آپ اپنی زندگی میں ایڈ کر لیں آج سے کہ جب کوئی آپ سے پوچھے کیا حال ہے تو حال کس کو بتانا ہے کس کو نہیں بتانا ہے اور کیا کہنا ہے جب کوئی پوچھے مولا ایک کہن مولا علی فرماتے ہیں جب تک تمہارا راست تمہارے سینے میں تب تک تمہاری عزت تمہارے ہاتھ میں اور جب تم نے اپنی بات دوسرے تک پہنچا دی تو اب تم رسوہ ہو سکتے ہو یہ جو آج کل کے یہ زمانے میں جو فیشن ہے جمعہ مبارک یہ مبارک وہ مبارک یہ جتنے بھی میسیجز آتے ہیں آپ کبھی ان کو عزمانے کے لیے ایک بار میسیج کیجئے ریپلائی کہ بھئی مجھے دس ہزار روپے کی ضرورت ہے مجھے یقین ہے کہ یہ آپ کو بلوک کر دیں گے جو لوگ پوچھتے ہیں کیا حال ہے اصل میں وہ سنجیدہ نہیں ہوتے روکے سنتے ہیں ہس کے اڑاتے ہیں آپ کی مزا غوثی آدم فرماتے ہیں سب کو حال بتاؤ گے تو بے حال ہو جاؤ گے حال اسے بتاؤ جو حال بدل سکتا ہے فرماتے ہیں کہ ایک طرف تو تم یہ کہتے ہو کہ اللہ تمہارا رب ہے تم اس کے بندے ہو اور دوسری طرف چورائے پہ کھڑے ہو کر جگہ جگہ اس کی شکایتیں کرتے پھرتے ہو پھر آگے فرماتے ہیں فرماتے ہیں اللہ کی شکایت کرنی ہے تو اس سے کرو جو اللہ سے زیادہ مہربان ملے اور وہ تو کوئی تو پھر یہ جو آپ کی شکایتیں ہیں یہ جو آپ کا رونا ہے یہ جو آپ نے اپنی معاملات کو بگاڑا ہے یہ خود کہہ کے بگاڑا ہے کہ رابیہ بسری نے دیکھا ایک آدمی جا رہا ہے سر پہ اس کے پٹی ولیوی ہے تو رابیہ نے اس سے پوچھا تیرے سر پہ کیا ہو گیا جو تُو نے پٹی باندھ رکھی ہے کہہ لگے میری طبیق خراب ہے اور مجھے بخار ہے سر میں درد ہوتا ہے رابیہ نے پٹی نوچی اور نوچنے کے بعد پھیک دی اور کہہ لگے تجھے شرم نہیں آتی اللہ نے تجھے صحت دی تب تو تُو نے کہوی نہیں کہا لوگوں میں کھڑے ہو کے کہ اللہ کا بڑا شکر ہے میں آج پورے دن صحت مند رہا ہوں ذرا سا بیمان ہو گیا ہے تو مالک کی شکایتیں کرتا پھٹا ہے رابیہ بسری کی طبیق خراب تھی میری بہنیں سن لیں رابیہ ایک باندھ عورت تھی ایک کنیز آزاد نہیں تھی کنیز تھی مگر آج میں اس کا نام لے رہا ہوں اور وہ بھی اتنی عدب احترام کی میں فلم ہے یہ اللہ کی محبت کا اثر ہے واصف علی واصف فرماتے بقا سے محبت باقی رکھتی ہے فنا سے محبت فنا کر دیتی ہے تو رابیہ بسری کی طبیق خراب ہو گئی طبیق ٹھیک ہوئی تو رونے لگی کسی نے کہا رابیہ طبیق خراب تھی تو یہ طبیق جب ٹھیک ہو جاتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں لو یہ تو طبیق ٹھیک ہونے پر یہ رو کیوں رہی ہے کہہ لگے جب طبیق خراب تھی تو نمازوں میں جو مزہ آتا تھا اب طبیق ٹھیک ہونے کے بعد نہیں آتا یعنی غوثِ عاظم سے کسی نے پوچھا حضور یہ بتائیے آپ کے نانا کی حدیث ہے کہ بیماری نعمت ہے تو یہ نعمت کیسے ہے فرمانے لگے دیکھو ایک بیمار ہوتا ہے پورا گھر اللہ کا ذکر شروع کر دیتا ہے یہ اللہ کی نعمت کی دلیل سبحان اللہ اب آپ کو پریشانی آگئی آپ نے اس سے کہا اس سے کہا آپ نے درد کو چینلائز نہیں کیا آپ نے اس کا فائدہ نہیں اٹھایا چونکہ ایک درد کا سجدہ ہزار ان سجدوں پر بھاری ہے جن سجدوں میں درد نہ ہو ایک وہ سجدہ جو آپ کی آنکھیں بھیگنے کے بعد آپ کرتے ہیں جب آپ تکلیف کے بعد سجدے میں جاتے ہیں آپ یقین جانے کہ آپ بنزل تک پہنچ جاتے ہیں مگر اب کس کو کون سمجھائے اب دیکھیں آپ لوگ موسموں پر اعتراض کرتے ہیں کچھ نہیں کر ملتا تو گرمی پر اعتراض کریں گے کچھ نہیں ملے گا تو سردی پر اعتراض کریں گے وہ سے آدم فرماتے ہیں تم سو مرتبہ کہو گرمی بہت ہو رہی ہے پھر سو مرتبہ کہو سردی بہت ہو رہی ہے فرماتے ہیں پھر ایک ہزار مرتبہ کہو کہ بارش بہت ہو رہی ہے اگر تمہارے کہنے سے کچھ فرق پڑتا ہے تو کہتے رہو اور اگر نہیں پڑتا ہے تو کیا ضرورت ہے اللہ کے کاموں میں باتیں کرنے کی اس کے کاموں میں اعتراض کرنے کی غوث آدم فرماتے ہیں جو موسموں پر اعتراض کرتا ہے اس کا نام ناشکروں میں لکھ جاتا یہ روزمرہ کی باتیں میں آپ سے کہا کہ ہم نے اپنے رب کو پہچانا نہیں کہ وہ درد ہمیشہ اسے دیتا ہے جس سے پیار کرتا ہے اس نے موسیٰ کو درد دیا فیرون کو نہیں دیا اس نے درد ابراہیم کو دیا نمرود کو نہیں دیا اس نے اتنا درد جتنا حضور کو دیا اتنا کائنات میں سب رسولوں کو ایک ساتھ نہیں ملا میرے حضور فرماتے ہیں سارے نبیوں کی تکلیف ایک پلڑے میں رکھ دی جائے اور میری تکلیف ایک تکلیف ایک پلڑے میں رکھ دی جائے فرماتے ہیں میری تکلیف کا پلڑا بھاری ہے یعنی تکلیف جو ہے وہ انسان کو قربِ الٰہی تک لے کے جاتی ہے آپ جتنی بھی تکلیف میں ہوتے ہیں اتنی رب کے قریب ہوتے ہیں جتنی آسانی میں چلے جاتے ہیں اتنی رب کو بھولتے چلے جاتے ہیں لہذا جب تکلیف آئے تو اللہ کا شکر ادا کریں نہ شکری نہ کریں ایسی باتیں نہ کریں جس سے اللہ ناراض ہو میں کشمیر گیا تھا میری بیٹیاں سنیں آپ بھی تو کشمیر میں ایک غیر مسلم ایک محمد سلیم نام کے آدمی تو ان سے میری ملک آتا ہے میں پہلے سنیں جانتا پتہ لگا ان کو کینسر ہے میں انہیں دیکھنے گیا ایک کمنے میں وہ بیٹے تھے میں نے پوچھا سلیم بھائی کیا حال ہے کینسر کا پیشن تھا مگر مسکرہ کے بولے اللہ کا بڑا شکر ہے میں نے کہا میں نے سنا ہے آپ کو کینسر ہے کہہ لگے سنا نہیں ہے سیئے صاحب مجھے لکھا پڑا کینسر ہے نبی پرسینٹ کینسر میرے میدے میں ہے ٹاٹا اسپطال والے کہتے ہیں کہ تم دو مہینے کے بعد مر جاؤ گے میں نے کہا شکر کس بات کا عدا کر رہے کہہ لگا ذرا سوچے تو کتنے لوگ ہیں جنہیں اچانک ایکسیڈنٹ میں یعنی کیسے کیسے موت آ جاتی ہے مگر میرے رب اتنا کریم ہے کہ اس نے مجھے دو مہینے کا موقع دیا ہے کہ میں دو مہینے میں اپنے رب کو راضی کرلوں اس سے توبہ کرلوں میں کہا ڈاڑی کو رکھائی ہے کہا لگے اور تو کوئی نیک عمل کیا نہیں تھا اور قبر میں تو جانا تھا تو میں نے سوچا ڈاڑی رکھا کے چلا جاؤں حضور آئیں گے تو عرض کر دوں گا یا رسول اللہ اور تو کوئی نیک عنام نہیں کر کے آیا میں ڈاڑی رکھا کے آیا کہ تک دن گزر جاتا ہے رات نہیں گزرتی کہتا ہے میرے دو بچے ہیں میری چھوٹی بیٹی تین مہینے کی ہے بڑا بیٹا تین سال گا کہتا ہے انہیں دیکھتا ہوں تو رات نہیں گزرتی نوجوانوں صرف تمہاری زندگی زندگی نہیں ہے جا کے ہسپتالوں میں دیکھو ایک آدمی مجھے ہسپتال لے کے گیا اپنے گھر الاباد کے پاس اس کا گھر ہے قراؤں میں تو گھر میں درب اور اندر اس کے اس کا بیٹا لیٹا تھا کہ لگا اس کے لئے دعا کر دیں تو اندر میں گیا تو اٹھائیس سال کا آدمی اس کا بیٹا پڑا ہے چار پائی پر اس کی ناک میں غزہ کی نالی لگی ہے اور وہ بیمار ہے اس قدر کہ وہ چار سال سے قومہ میں ہیں وہ ایسی لگا رہا تھا اوپر سے نیچے گرا اور گرنے کے بعد اس کی حالت ایسی ہے کہ وہ کہتا ہے میں نے اس کے علاج کے لیے اپنی سبزی بیٹھتا ہوں اپنی دکان تک بیج دی مگر میرا بیٹا ٹھیک نہیں ہوا اور صحیح سام میری بی بی یہ کہتی ہے کہ دعا کرو یا تو میرا بیٹا مر جائے یا ٹھیک ہو جائے چونکہ میں اپنے بیٹے کی لیٹین پشاب دھناتے دھناتے پریشان ہوں ایک ہی گھر ہے اور اسی میں ایک ہی لڑکا ہے اور وہ ایک ہی کمرے میں لیٹا ہے نہ کھانا اچھا لگتا ہے نہ پینا اچھا لگتا ہے جس کے گھر میں ایک محتاج ہوتا ہے وہ پورا گھر محتاج والی زندگی گزارتا ہے اگر تمہیں کوئی بیماری نہیں ہے تو تمہیں شکر ادا کرنا چاہیے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں مجھے حضور کی حدیث یاد آئی میرے آقا فرماتے ہیں جس کے پاس دو جس کے پاس ایک وقت کا کھانا ہے اور جسے اللہ نے صحتی ہے وہ مالدار ہے اسے شکر ادا کرنا چاہیے مگر یہ سب باتیں تو بھول گئے نا مسلمان اب تو نوجوان لڑکے بربادی کی طرف جا رہے ہیں ان کے اسٹاگرام انہیں برباد کر دیں اللہ نہ کرے کہ فیس بک برباد کر دیں اللہ نہ کرے کہ ان کے یوٹیوب انہیں برباد کر دیں اب تو نوجوانوں کو نہ اللہ کا شکر ادا کرنے کا وقت ہے جا کے اسپطالوں میں دیکھو کتنے بیمار پڑے ہیں جا کے اسپطالوں میں دیکھو جا کے دیکھو ایمز میں جا کے دیکھو اپولو میں کہ میاں بینٹی لیٹر میں رکھے ہیں وہ نوجوان جو موٹر سائیکل پر اسٹنٹ کرتے تھے اچانک گرے اور آج ان کو ہوش نہیں ہے تین تین مہینے سے لاشے بنے پڑے ہیں مگر ہم اپنی زندگیوں میں مست ہیں اب تو نوجوان برباد ہوتا چلا جا رہا ہے اس کے پاس کوئی نمونے عمل نہیں بچا نوجوان کے پاس ایک ڈاٹا ہے اور وہ ڈاٹا فری ہے کہیں بائی فائی لگا لی گئی ہے اور اس بائی فائی کے ذریعے مسلمان برباد ہو رہے ہیں ذرا توجہ تو کریں اس مسلمان لڑکوں کے دیکھیں ان کی تنہائیوں میں کچھ نہیں بچا حضرت ایمام حسن بسری کہتے ہیں میرے زمانے میں ایک حافظ اور قاری تھا اور وہ بسرا کا سب سے بہترین حافظ تھا وہ ایک دیس سبح پجر کے بعد میرے پاس آیا اور رونے لگا ایک کو بھائی کم کر دے مائک والا کم کر دے ایک کو کم کر دے کہتے ہیں وہ رونے لگا حافظ اور قاری میں نے اسے پوچھا بھائی کیوں رہتا ہے کہہ لگا حضور میں برباد ہو گیا میں نے پوچھا بات تو بتا کیا ہو گیا کہہ لگا میں برباد ہو گیا کسی لیغ نہیں بچا گیا کہہ بات تو بتا امام حسن بسری مولا علی کے خلیفہ ہے یہ ایسے سمجھ لو مولا علی کے مرید کا مرید اس سے پوچھا کہ تجھے ہوا کیا ہے کہہ لگا حضور بات یہ ہے کہ میں کل سے قرآن کا ایک لفظ ہی مجھے یاد نہیں میرے سینے سے قرآن نکل گیا کہہ کیوں کہہ کل دوپین میں میں جا رہا تھا ایک لڑکی کا میں نے پیچھا کیا اس پہ بری نظر ڈالی تو جب میں اس کے پیچھے چڑھ رہا تھا تو اس نے مڑ کے مجھ سے کہا تجھے شرم نہیں آتی حافظ قرآن ہو کے مجھے بری نظر سے دیکھتا ہے کہتا ہے تب سے لے کے اب تک قرآن کا ایک لفظ بھی یاد نہیں ہے پھر وہ رونے نگا حضور کہیں ایسا نہ ہو قرآن تو سینے سے نکل گیا میرا ایمان میرے سینے سے نکل جائے میرے لئے دعا فرماتے حضور اللہ اکبر کہتا ہے امام حسن بصری نے اس کے لئے دعا کی اور اس کو کوئی عمل بتایا وہ ٹھیک ہو گیا مگر میرا اب میں آنو جوانوں سے پوچھتا ہوں جن کے پاس تنہائیوں میں کچھ بچائی نہیں جنہوں نے ایسٹاگرام پہ گنڈی فلمیں دیکھی ہیں جنہوں نے تصویریں ایک دوسرے کو شیئر کرتے ہیں ان کا ایسٹاگرام دیکھو برباد ہے ان کا یوٹیوب دیکھو برباد ہے ذرا غور تو کرو آپ کہ ان کے اسٹیٹس پہ گنڈی تصویریں لگی بھی ہیں نام محمد عرفان ہے نام محمد زیشان ہے نام محمد عابد ہے نام عبد الرحمن ہے نام عبد الرحیم ہے اور کام تو دیکھو کون سے ہے کہ اسٹیٹس پہ ناشتی بھی لڑکی کی تصویر لگی بھی ہیں اور مسلمان عورتوں کو بھی دیکھو ابھی کچھ دنوں پہلے ایک ویڈیو آئی اور وہ ویڈیو اتنی خطرناک ویڈیو تھی کہ میاں دل چاہا کہ اس لڑکی کے بعد جاؤں اور اس سے بات کروں کہ کچھ دنوں پہلے ایک فلم آئی تھی اس فلم کو دیکھنے کے بعد ٹھیٹر کے باہر ایک لڑکی کھڑی تھی اس سے پوچھا تیرا نام کیا ہے کہہ لگی میرا نام نزہت فاطمہ ہے برخہ اوڑے میں ٹھیٹر کے باہر کھڑی تھی کہہ لگا اس وہ ریپورٹر پوچھا یہ بتا تُو نے تجھے فلم میں کون سے اچھی بات لگی تجھے فلم میں کیا کیا اچھا لگا کہہ لگی مجھے ڈانس اچھا لگا مجھے فلا چیز اچھی لگی مجھے فلا چیز اچھی لگی کہہ فلم دیکھنی چاہیے کہہاں ضرور دیکھنی چاہیے اگر مجھے میری یہ بات اس تک پہنچ جاتی تو میں اس بچی سے یہی کہتا اے میری بیٹی کیا تُو ہمیں بدرام کرنے کے لیے آئی ہے جب مسلمان لڑکی برخہ اور کے ٹھیٹر کے باہر نظر آئے اور جب مسلمان بچی اس کا نام فاطمہ ارے میری بیٹی کم سے کم نبی کی بیٹی کرنا کہ نام کی تو لاج رکھ لی ہوتی تُو نے یہ کیا بتمیزی کی ہے مگر اب کون کس سے کہے گا یہ بتاؤ آج تک کسی خیر مسلم نے نہ وہ قرآن کو جانتا ہے نہ وہ حدیث کو جانتا ہے اگر دوست اس کا نیک مل جائے وہ مسلمان تو وہ کہتا ہے اسلام اچھا مذہب ہے اگر دوست بگڑا ہوا مل جائے تو وہ کہتا ہے اسلام بیکار مذہب ہے مگر میاں ہم سے اچھے پہلے زمانے کے فقیر تھے کہ انہوں نے بیٹ تو مانگی مگر میاں انہوں نے اپنے آپ کو رسوہ نہیں کر پایا کہ ایک آدمی ایک آدمی بھیٹ مانگ رہا تھا ایک آدمی بھیٹ مانگ رہا تھا جماں مسجد میں انگریز اس کے قریب گیا اور اس نے انگریز سے بھیٹ مانگری انگریز نے کچھ پیسے دے دیئے جب پیسے دے دیئے تو اس کا بٹوا گر گیا کچھ دیر کے بعد اس نے بٹوا دیکھ لیا مسلمان نے بٹوا اپنے پاس رکھا کچھ مہینوں کے بعد جب انگریز آیا تو کہہ لگا یہ آپ کا بٹوا انگریز نے اسے دیکھ کر کے کہا کیا تُو بھیکاری نہیں ہے کہا کہ اتنے پیسے تھے کہ تیری زندگی بدل سکتی تھی تُو نے یہ نکالے کیوں نہیں پیسے یہ پرس مجھے واپس کیوں کر دیا تو وہ بھیکاری آنکھوں میں آنسو لے آیا کہہ لگا میں بھیکاری تو ہوں مگر بے غیرت نہیں ہوں کہا کیا مطلب کہا تُو عیسیٰ کا امتی ہے میں اپنے مصطفیٰ کا امتی ہوں اگر تیرے نبی نے قیامت کے دن میرے نبی سے کہہ دیا ہوتا کہ آپ کا امتی چور ہے تو میرے نبی کو تکلیف ہوتی میرے سرکار کو تکلیف ہوتی بھیکاری موٹے میٹر آنسو شروعا کہہ لگا میں اتنا برا نہیں ہوں کہ اپنے نبی کو تکلیف دوں لہٰذا یہ اپنا پٹوا لے لے انگریز بولا اوہ بھیکاری یہ بتا جب تمہارے نبی کی امت میں جب ایک بھیکاری کی امانداری کا یہ عالم ہے تو پھر اللہ کے رسول کی امانداری کا عالم کیا ہوگا ایسا کر ہم ہمیں کلمہ پڑھا کے مسلمان منا دے تمہارے اسٹیٹس تو ایسے ہونے چاہیے تھے کہ تمہارے اسٹیٹس پر نبی کی ناتے ہونی چاہیے تھی تمہارے اسٹیٹس پر احادیث لگی ہونی چاہیے تھی تمہارے اسٹیٹس پر غوثِ عظم کے گمبت کی تصویر ہونی چاہیے تھی میرے نبی کے روزہ کی تصویر تاکہ لوگ دیکھے تو سمجھ جائیں ہمارے موبائل میں جس کا نمبر سیب ہے یہ کوئی آوارہ انسان نہیں ہے بلکہ غوثِ عظم کا غلام ہے عالی حضرت کا شہدائی ہے مگر میاں اب تو بھول گئے کب کسے وقت ہے اب نہ میاں لوگوں کو یہ وقت ہے کہ ہمارے کرنے سے کیا ہوتا ہے اب تو بربادی ہمارا نصیب بن گئی ہے ہم تو بٹ گئے ہیں کوئی کسی کا ہو گیا یہ اس کے ہو گیا میں اس کا ہو گیا آپ چلے کہاں سے تھے آپ تھے کیا بھئی یہ کوئی تھوڑا اور کم کریں ہم تھے کیا تین سو تیرہ فقط تین سو تیرہ مولا علی کہتے ہیں جو اللہ کے رب کے سامنے روتا ہے وہ سب کے سامنے نہیں روتا اور جو سب کے سامنے روتا ہے پھر وہ رب کے سامنے تو پہلے ہم رب کے سامنے روتے تھے اب تین سو تیرہ مسلمان کہاں کے بدر والے ادھر دیکھو ادھر تو دیکھو وہ بدر والے تین سو تیرہ مسلمان ادھر مکہ سے لوگ چلے ہیں ایک ہزار لوگ فوج بنا کے کیا کرنے نبی کے دین کو مٹھانے اللہ کے رسول کے اسلام کو مٹھانے عورتوں نے اپنے زیبر اتانے شروع کر دیئے مکہ کی لو یہ لو لو یہ لے کے جاؤ اور اسلام کو ختم کرو اپنے زیبرات اتار کے دے دیئے مکہ کی عورتیں بولی ابو جہل لے یہ پیسے لے جا یہ ہمارے زیبر لے جا اسلام کو ختم کر دے سنو جب مکہ کی عورتیں اپنا مال دے رہی تھی تو مدینہ کی عورتیں حاضر ہوئی یا رسول اللہ ہمارے پاس مال تو نہیں ہے مگر یہ چوبیس سال کا بائیس سال کا لال لے جائیے مکہ کی عورتیں سنو مکہ کی عورتیں توجہ ارے ٹھیک ہے زندہ بات زندہ بات اللہ اکبر ادھر دیکھو یا رسول اللہ ادھر دیکھو مکہ کی عورتیں کیسی تھیں ہم سے نہ تو آج تک کوئی جیتا ہے نہ کبھی جیت پاتا مگر میان ہم کون تھے ہم تو ادھر دیکھو میں توجہ بتاؤں آپ کو ہم کون تھے ہم تو وہ تو اقبال کہتا ہے دشت تو اقبال کہتا ہے ہٹ نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے پاؤں شیروں کے بھی میدہ سے اکڑ جاتے تھے اس سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے تیغہ چیز ہی کہ ہم توپ سے لڑ جاتے تھے دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بہرے ظلمات میں دوڑا دیئے گھوڑے ہم نے تھی ازانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں کبھی افریقہ کے تختے ہوئے سہراؤں میں شاہ نظروں میں نجشتی تھی جہاداروں کی کلمہ پڑھتے تھے ہمیں چھاؤں میں تلوالوں کی آگے این لڑائی میں اگر وقت نماز قبلہ روحوں کے زمین بوز ہوئی قوم حجاب ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و آیاد نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نماز بندہ صاحبہ موتاجوغنی ایک ہوئے تیری سرکار میں پہنچے تو سب ہی ایک ہوئے تو ہی کہہ دے کہ اکھاڑا در خیبر کس نے کٹ کر رکھ دی ہے کفار کے لشکر کس نے مجھے بتاؤ میں آپ سے پوچھنے آیا ہوں وہ تاریک بن زیاد کون تھا جس نے جس نے اپنی کشنیاں جلائی سمندر کے کنارے اور مسلمانوں سے کہا اب ایک ہی بات بچی ہے یا تو شہادت ہے یا پھر اس پین کو فتح کریں گے جب اس پین میں اندولوس کے ساحل میں مسلمانوں کے جب لشکر اترا اور جب انہوں نے ماننا شروع کیا ہے جو کہ خالد ابن ولید کے سامنے ایک جنگ کے موقع پر ایک آدمی آیا جو یہودیوں کا کمانڈر تھا خالد ابن ولید نے اس سے کہا اگر بہتر ہے کہ یہ بغیر لڑے یہ قلعہ ہمیں دے دو اس نے کہا تیرا دماغ قراب ہے خالد ارے تم جو ہے ایک ہزار ہو اور ہم دس ہزار ہیں تم ہمارا کیا کر لوگے تو خالد بولا یہی تو ہمارا کمال ہے کہ ہم ہوتے کم ہیں مگر اللہ پہ ایسا فروسہ ہے کہ تم جتنے بھی لڑتے ہو تو اپنے آپ کو بچانے اپنی حکومت بچانے کے لیے لڑتے ہو مگر مسلمان سر کٹانے کے لیے لڑتا ہے نعرِ تکبیر نعرِ رسالات مسلکِ عالی حضرات فیضانِ خوصِ عظم فیضانِ خریم نماز نعرِ حیدری اس پین کی اس پین کی وہ میٹنگ آج بھی اندلوس کی وہ میٹنگ مانا رکھتی ہے جو میٹنگ ہوئی تھی پادریوں کے درمیان جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان فتح کرتے چلے جا رہے تو انہوں نے میٹنگ رکھی اور کہہ انہیں کیسا روکا جائے مسلمانوں کو پادری بولا بڑا خطرناک لوگ ہیں جنات کی طرح لڑتے تو ایک پادری بولا مجھے یہ خطرناک نہیں لگ رہے کیا بولا مجھے یہ خطرناک کہ پھر تجھے کون خطرناک لگ رہے کہ مجھے تو وہ مائے خطرناک لگ رہی ہے جنہوں نے ایسے بیٹے پیدا کیے کہ پھر کہ ہم ان عورتوں سے وہ چیز چھینیں گے آج کے بعد ہم ان کی گودوں کو سونہ کر دیں گے مسلمان بچوں سے نسل ان کی ہوگی مگر ہماری طرح رہے گی ہماری طرح بولے گی تمہاری پینٹ تمہارے کپڑے تمہارے انگریزی بال یہ سب اسی میٹنگ کا نتیجہ ہے اس میٹنگ کے بعد یہ تمہارے بال تمہاری یہاں ڈاڑیاں مڑ گئیں تمہارے کپڑے انگریزو والے ہو گئے تم پورے پورے اوپر سے لے کے نیچے تک انگریزو کی طرح ہم دکھنے لگے انہوں نے یہی تو کیا تھا ونہا ہماری تاریخ یہ تو یہ تھی کہ جب مکہ کے لوگ چلے ہیں تو میرے نبی نے مکہ مدینہ کے لوگوں کو بلایا ہے فرمایا میرے آخا نے دیکھو ادھر سے لوگ چلے ہیں اور وہ اتنے اوور کانفیڈنس میں تھا ابو جہل کہتا تھا اس رسی سے نبی کو باندھ کے لے کر کے آؤں گا اس رسی سے اس رسی میں باندھ کے لے کر آؤں گا وہ تو طاقت پر غرور تھا نا میرے حضور نے فرمایا کہ کون کور میرے ساتھ چلے گا تمہیں انسار و مہا جریر کھڑے ہو گئے میرے نبی کے ساتھ اللہ کے رسول تین سو تیرا آئے اور وہ بھی روزے کا مہینہ رمضان کا مہینہ مو میں روزے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہو جاتے ہیں ان کے پیٹ پیٹ سے لگے ہوئے ہیں اور نبی کے سامنے حاضر ہیں سرکان نے فرمایا کیا مطلب کہ چلو گے کہ حضور آپ کے ساتھ چلیں گے میرے حضور نے فرمایا سوچ لیا تمہارے پاس دو گھوڑے ہیں ان کے پاس سو گھوڑے ہیں تمہارے پاس سات تلوارے ہیں ان کے پاس ہزار تلوارے ہیں چلو گے تو سیابہ ایک زبان ہو کے اس کرتے ہیں انسار و مہاجرین یا رسول اللہ کوئی موسیٰ کی امت تھوڑی ہے جو پاک جائے گی امت مصطفیٰ کی ہے جان دے دیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ امت امت ایک کو تھوڑا کم کرے بھائی امت ٹریبل بڑھائیں تھوڑا سا ٹریبل امت جان دے دیں گے یا رسول اللہ حضور کے ساتھ چلنے کے لئے تیار بچہ بچہ قربان ہو جائے گا ارے وہ کونسا بدر ہے آج نہ جلسوں میں جگہ ملتی ہے بدریوں کو نہ آج آج میہ اعراس میں جگہ ملتی ہے بدریوں کو بدریوں کو قرآن میں تو جگہ ملی مگر اب پیروں کی تعریف سے فرصت ملے تو صحابہ کی بات ہو پھر کہتے ہیں کہ صحابہ کی غستاقی ہو رہی ہے اللہ 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 پیر صاحب اپنے ساتھ لاتے تعریف کرنے والا آئے اور وہ کہتے ہیں کہ ارس میں جب تک پیر صاحب کی تعریف نہیں ہوگی ارس کامیاب نہیں ہوگا میں کہتا ہوں جب تک پیر کی نہیں ہوگی کامیاب نہیں ہوگا اور جب تک ابو بکر عمر کی نہیں ہوگی قبول نہیں ہوگا نارے تکبیر نارے رسالات میں ان کی بات کرتا ہوں کون ابو بکر صدیق کون عمر یہ تین سو تیرہ چلے ہیں کون چلے ہیں بولو لاؤ ان لوگوں کو جن کی ذات پر سب متحد ہے لاؤ ان لوگوں کو تین سو تیرہ چلیں نبی سے عرض کرتے ہیں حضور میری بیٹیاں میری بینیں سنیں بیٹھ کے ان کے لیے بہت کچھ ہے آپ کے لیے بہت کچھ ہے میرے پاس دل لگ رہا ہے آپ لوگاں نہیں لگ رہا ہے دیکھو میں سادہ انسان ہوں اب بہت معذرت کے ساتھ میں بہت سے شیر خود کہتا رہتا ہوں روز مگر کبھی پڑھتا نہیں ہوں اس کی وجہ میرا ایک مقصد ہے میں کسی سے فیض لینا چاہتا ہوں وہ میرے حضور ہے سرکان نے ہمیں سب کو بچپن سے پالا جتنے یتیم ہوئے سب کو حضور نے پالا بڑے ہوگے ہم گیت کسی اور کے گائے ہیں نہیں میرے امام کہتا ہے کن امد ہے علی دفن رضا پڑے اس بلا ہمیں میری بلا صحابہ اکرام تین سو تیرہ پیک بیٹ سے لگے ہوئے بھوکے پیاسے عرض کرتے ہیں بچہ بچہ قربان ہے حضور اے میرے سرکار پر میں پھر چلو خجور کی ڈنڈیاں دے دی گئی یا آپ بتاؤ تلوار سے لڑنے کے لیے کچھ تو چاہیئے تھا نا تو کیا دے دی خجور کی ڈنڈیاں مگر خجور کی ڈنڈیاں کیا کر سکتی تھی مگر اگر ہنسلے ہو اللہ پہ بھروسہ ہو میاں آپ آپ ذرا غور کرو وہ کوئی ہرپ لیس نہیں ہوئے انہیں کوئی ڈر اور خوف نہیں تھا وہ اپنے ہاتھوں میں خجور کی ڈنڈیاں لے کے ایسے چلتے تھے جیسے کوئی ایٹم بم لے کے بھی کیا چلے گا ہاتھ میں ایسے کر کے لے کر کے چلتے تھے ارے یہودیوں نے کم مسلمانوں کیا دماغ فارغ ہو گیا کیا باغل ہو گئے کیا تمہیں آقل نہیں ہے کیا خجور کی ڈنڈی کبھی تلوار کا مقابلہ کرے گی تو سیاوا بولے سنو یہودیوں نہ خجور کی ڈنڈی پر نہ تلوار پر ہے بروسہ جتنا بھی ہے مدینہ کی سرکار پر ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کھڑے ہو گئے کھڑے ہو گئے ایک سو ستر کلومیٹر دور آج بھی وہ بدر کا بورڈ لگاوا ہے بدر میں میں نے دیکھا ہے یہ آیت وہ بڑے جلی لفظوں میں لکھی ہوئی ہے یہ کیا ہے یہ ہماری شروعات ہے یہ ہماری شروعات ہے یہ ہماری سکسس کی کہانی ہے یہ ہماری وہ روایت ہے اے نوجوان اے بیٹھ جا بیٹھے بیٹھ جا ادھر دیکھو ادھر دیکھو اسے مت دیکھو اگر میں نہیں روکوں گا تو یہ بھی ثواب ہے اس کی کام میں روک لینا توجہ ہے کہ نہیں بدر کے میدان میں تین سو تیرہ کھڑے ہیں اور جب انہوں نے دیکھا کفار نے وہ تو پوری رات کھائے پیئے تھے انہوں نے تو خوب کھائے پیا تھا دان دیکھا تھا نائج دیکھے تھے شرابیں پیتیں اور غرور تکبر سے تروارے لے کے مال پہ تک غرور اور مسلمانوں کو دیکھا مزاک اڑائی کہہ کہہ لگائے یہ ایسے مسلیں گے مکھی اور مچھر کو کیا مسلتے ہیں جو ہم آج مسلمانوں کو مسلیں گے ان کی مزاکیں اڑانے لگے میاں وہ کون صحابہ اکرام ہیں میرے نبی پاک کے وہ غلام مالوں میں کون کھڑے ہیں کچھ لوگوں نے تو ایک خجور کھالی ہے کچھ ایسے صحابہ جنہوں نے صرف خجور کی گھٹلی چوس کے روزہ رکھا ہے یہ وہ لوگ لڑنے کے لیے آئے ہیں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے کوئی بھی دنیا بھی طاقت بالکل بھی نہیں ہے ان کے پاس اگر کچھ ہے تو حضور سے محبت ہے اللہ کے رسول سے محبت ہے اس کو ذرا تصور میں لائیے آپ یہ میدانِ بدر میں کھڑے ہیں جب یہ معاملہ پیش آئے تو میرے نبی نے سر سجدے میں رکھ دیا ہے یہ اس بات کو میرے نبی کی سنت بتاتی ہے کہ جب کوئی پریشانی آئے تکلیف آئے کوئی حاجت ہو تو اپنے سر کو سجدے میں رکھ دینا چاہیے اپنے رب کے سامنے جھک جانا چاہیے میرے نبی نے سر سجدے میں رکھا ہے اور سجدے میں رکھ کے حضرت ابوبقر صدیق بیان کرتے ہیں جس نہ اس دن حضور کو ہم نے روتے ہوئے دیکھا اتنا پیغمبر کو کبھی بھی روتے ہوئے نہیں دیکھا میرے آقا کریم کی آنکھوں کے آنسوں اتنے گرے ہیں کہ پوری بدر کی بریٹ جو ہے وہ بھیگنے لگی ہے حضور کی آنکھوں کے آنکھوں آنسوں اللہ کے رسول اتنا روئے ہیں میرا امام کہتا ہے آنکھے رو رو کے سجانے والے جانے والے نہیں آنے والے آنکھے کچھ کہتی ہے دوس سے پیغام اور درے یار کے جانے والے اس نے تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا کہتے ہیں اگلے زمانے والے ساتھ لے لو مجھے میں مجرم ہوں کہتے ہیں ساتھ لے لو مجھے میں مجرم ہوں رہ میں پڑتے ہیں تھانے والے میرے نبی کی مبارک آنکھوں سے آنسوں آج جہاں مسجدِ عریش بنی ہے وہاں گر رہے ہیں اللہ اکبر اور کتنے آنسوں کہ وہاں کی ریت بھیگی ہے کونسی آنکھیں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آگیا اس نگاہِ انعیت پہ لاکو سلام کونسے ہوتھل رہے ہیں پتلی پتلی گلے اس کی پتیاں اللہ وہ کی نزاکت پہ لاکو سلام آج میرے نبی سجدہ کر کے کیا عرض کرتے ہیں میرے مالک میں نے جو مکہ میں تکالیف اٹھائیں وہ جو میرے پوری زندگی محنت کی وہ جو میرے اوپر منڈیوں پر حملے ہوئے منڈی کے اندر مجھ پہ گالیاں دی گئیں وہ جو مقابع کے اندر میرے اوپر اوٹ کی اوجڑی رکھی گئیں جو میرے سر کو دبایا گیا جو میرے سر کو پھڑا گیا جو میری بیٹیاں نونو دن تک بھوکی رہی میری بی بی ختیجہ اور انہوں نے نونو دن کے بعد جو پیڑ کے پتے کھائے اور ان پیڑ کے پتے کھانے کے بعد پروردگار کبھی مجھ میرے اوپر جو مظالم ڈھائے گئے اور جو تائف میں میرے اوپر ظلم اڈھائے گئے اب میں آپ کو بتایا تائف کیا ہے آپ تو بھولی چکے ہوگے تائف کو میرے تائف جب مجھے پڑھاتے تھے پہلی کتاب فارسی کی تو کہتے تھے بیٹے تائف کو تین دن میں دو دن میں کبھی یاد کر لیا کر میں کہتا تھا اببہ کیوں کہتے تھے تائف تو جب پڑھو گے تو عشق رسول بڑھے گا میرے آقا رسول مکہ سے تائف گئے اور تائف میں حضور نے دعوت دی اسے کلومیٹر پیدر چل کے مگر میرے نبی کو پر اتنے پتھر مارے گئے اتنے پتھر کہ نبی پاک کی مبارک ایک پاؤں اٹھاتے تھے دوسرے پہ مارتے تھے دوسرا اٹھاتے تھے پہلے پہ مارتے تھے آپ کو بیٹھ جاتے تھے نا حضور تو اٹھا اٹھا کے پتھر مارتے تھے آج میرے نبی سجدے میں جا کے یہی عرض کرتے ہیں مالک جو تائف میں میرے اوپر پتھر مارے گئے میں نے اس کے میرے پالک وہ جو میں نے پوری محنت کی اس سب میں میں نے تنکہ تنکہ جمع کر کے یہ سارے لوگ جمع کیے ہیں یہ میرا ابو بکر میری پوری زندگی کی کمائی ہے یہ میرا عمر میری پوری زندگی کی کمائی ہے یہ میرا علی میری پوری زندگی کی کمائی ہے اللہ اکبر یہ میرا بلال میری پوری زندگی کی کمائی ہے اللہ اکبر پھر عرض کرتے ہیں جو بشارت بدریوں کو ملی ہے اس کے بعد کسی جماعت کو نہیں ملی میرے نبی عرض کرتے ہیں میرے مالک اگر یہ دنیا سے پھر مٹ گئے اگر یہ شہید ہو گئے تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا پھر عرض کرتے ہیں میرے مالک دیکھ تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے روزے سے کھڑے ہیں ان کی پیٹوں میں کھانے نہیں ہیں یہ میرے غلام تیرے نام پر آئے ہیں ان کے ہاتھ میں تلوارے بھی نہیں ہیں ان کی مدد کر دے میرے مالک میرے مالک میرے غلاموں کی مدد کر دے میرے نبی روئے ہیں اللہ اکبر میرا امام کہتا ہے اجابت کا سہرہ انعیت کا جوڑا دلنبن کے نکلی دعا محمد اجابت نے جھکے گلے سے لگایا بڑی ناس سے جب دعا محمد میرے نبی اتنا روتے ہیں میرا امام کہتا ہے حسن یوسف پہ کٹین مصر میں انگوشت زنان سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب مردان عرب سر کٹانے آگے چلتے ہیں میرے حضور نے سر اٹھایا اچانت اور مسکرائے مولا علی کہتا ہے میں نے دیکھا حضور مسکرائے اور ہوا چلی میں نے کہا حضور یہ کیسی ہوا ہے میں نے سرکان نے فرمایا علی اللہ نے میرے پہلے وزیر جبرائیل کو پھیجا ہے اور وہ پانس سو فرشتے لے کے بدر کے میدان میں انٹری کر چکا ہے وہ آ چکا ہے پھر حضرت علی کہتے ہیں پھر ہوا چلی پھر ریت اڑی میں نے کہا حضور یہ کیا ہے فرمایا میکائیل میرا دوسرا وزیر اب زمین پہ اترا ہے اور پانس سو فرشتے لے کے اترا ہے فرمایا چلو مسلمانوں اب ایک طرف نارے تکبیر والے تھے ایک طرف اپنی شمشیر والے تھے ایک طرف لوگوں کو اپنی طاقت پہ بھروسہ تھا ایک طرف مصطفیٰ کی محبت پہ بھروسہ تھا یہ چلے بدریوں نے جب اپنی ڈنڈیاں اٹھائی ہیں خجور کی ڈنڈیاں تو ان ڈنڈیوں نے کمال ہی کر دیا ڈنڈی اٹھتی تھی سر کاٹ دیتی تھی ڈنڈی اٹھتی تھی ہاتھ کاٹ دیتی تھی کاٹتے کاٹتے گراتے 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 جب بھکتل مچی کافی ٹر گئے بھاگو ہم مسلمانوں سے چیت نہیں سکتے بھاگو جب وہ بھاگ رہے تھے تو امیہ کو بلال نے دیکھ لیا کون امیہ جو بلال کے سینے پہ پتھا رکھتا تھا اللہ اکبر جو بلال کے موپے مکے مارتا تھا جو بلال کے گردن میں ڈالتا تھا رسی اور گھسی ٹوا مکے میں لے جو جو گھسٹ باتا تھا وہ بلال کی وہ امیہ جس نے بلال کو لٹالا تھا جس نے لٹالا تھا بلال کو جلتے ہوئے انگھاروں پر آج بلال نے جب امیہ کو دیکھا ہے غصے میں اس کے پیچھے دوڑے وہ آگے بلال پیچھے مگر موٹا کب تک دوڑتا جا کر کے حدتے بلال نے موپے گھوسا مارا جیسے ہی گھوسا لگے زمین پہ گر گیا بلال کو دیکھنے لگا بلال نے کہا میں دیکھتا کیا ہے یہ کوئی بلال کا گھوسا تھوڑی ہے یہ تو اسلام کا گھوسا ہے جو گفر کے موپے لگا ہے نعرِ تکبیر نعرِ رسالات مسلکِ علا حضرات علماء اہلِ سنت زندہ باز زندہ باز سبحان اللہ سبحان ستر مارے گئے گفار کتنے اور حضرت علی فرماتے ہیں ستر مارے گئے تین سو بارہ سارے صحابہ نے مل کے مارے تین سو پیتیس سارے تین سو بارہ صحابہ نے مارے اور پیتیس اکیلے مولا علی نے مارے کبھی ہم میں تمہیں بھی چاہا تھی کبھی ہم میں تمہیں بھی راہ تھی کبھی ہم بھی تم بھی تے آشنا تمہیں یاد ہو کے نہ یاد ہو کبھی تم سجدے کرتے تھے تو اللہ کی رحمتیں آتی تھی مگر مجھے معاف کر دینا اگر کچھ کو استاخی کر دوں اب سجدوں کی جگہ دعویزوں نے لے لی اللہ اللہ برہ نا ماننا میری بات کو بھائی دعویز کا ممکن نہیں میں خود بھی دعویز کرتا ہوں مگر سجدے کو کوئی چیز ریفنیس نہیں کر سکتی سجدہ وہ سجدہ ہے جو میرے نبی پوری پوری رات کیا کرتے تھے آخر سجدے میں ایسی کونسی بات تھی جو میرے نبی پوری رات سجدہ کرتے تھے آخر سجدے میں ایسی کونسی بات تھی ابوبقر صدیق کسرس سے سجدے کرتے تھے آخر کونسی ایسی بات تھی حضرت عمر کسرس سے سجدے کرتے تھے آخر کونسی ایسی بات تھی سجدے میں کہ مولا علی پوری رات پوری رات سجدہ کیا کرتے تھے ایک ہزار رکعات نمان نفل ایک رات میں پڑتے تھے مولا علی ایک رات میں آخر کونسی ایسی بات تھی جو سیدہ فاطمہ ایک سجدے میں صبح کر دیا کرتی تھی آخر کونسی ایسی بات تھی یہ کربلا کے میدان میں ذرا غور کرو بچے بھتیجے سب کٹ گئے مگر اگر کوئی چیز نظر آتی تھی تو وہ حسین کا سجدہ تھا اللہ 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 سبحان اللہ دل لگ رہا ہے نہیں لگ رہا ہے بولو لگ رہا ہے دل اور بولو یا ختم کر دوں پہلے ہم سجدے کرتے تھے پہلے ہماری عورت نے بھی سجدہ چھوٹی چھوٹی بچیاں سجدہ کرتی تھی اب مجھے بتاؤ جس بچی نے بڑے ہوتے ہی فلمیں دیکھیں ڈرامیں دیکھیں اور جب تمہاری بیٹیاں ناچیں ہیں چھوٹی چھوٹی تو اب تم خوش ہو رہے ہو وہ لوگ جو ہو رہے ہیں انہی سے کہہ رہا ہوں تو اب مجھے آپ بتاؤ ہماری یہ پگڑی ہے ہم نے اس وجہ سے باندھی ہے کہ ہمیں شرم ٹھیک سے نہیں ہے اگر ٹھیک سے شرم ہوتی تو میں تو تقریباً اپنی بات کر رہا ہوں میں تو یہ سافر نہیں باندھتا کیوں کیونکہ دو ہزار چودہ سے لے کے اب تک تقریباً ہندوستان میں چھے لاکھ لڑکیاں اسلام چھوڑ چکی ایک صاحب سے میں نے کہا اپنی بیٹی کو ذرا پردہ کرایا کرو کہلے لگے مجھے اپنی بیٹی بھروسہ ہے آپ میری بیٹی کے زندگی میں بات نہ کریں میں نے کہا آپ بڑے جاہل انسان ہیں حضرت جنید بغدادی سے کسی نے کہا مجھے اپنی بیٹی بھروسہ ہے آپ نے فرمائے تیری بیٹی زیادہ بھروسہ کے لائق ہے یہ اللہ کے رسول کی بیٹی زیادہ بھروسہ کے لائق ہے اور پھر وہی صاحب وہی صاحب وہی بھائی جان جن کا میں ذکر کر رہا ہوں وہی صاحب ایک دن تھانے میں اپنی بیٹی کے نیچے پیروں کے بیٹھے تھے اور ٹوپی رکھ رہے تھے چل گھر چل اوہ بوڑے میں تجھے نہیں جانتی بھاگ جان میں تیرا باپ ہوں نہیں جانتی نہیں جانتی بھائی کہہ رہا ہے چل میرے ساتھ وہ کہہ رہی ہے وہ کہہ رہی ہے میں تجھے نہیں جانتی تو وہی ہے نا میری عمر کتنی گزر گئی تو انہیں میری شادی نہیں کی اب یہ حال ہو گیا میرا اب میں تو اس سے کیا بات کروں میں کہتا ہوں ہمارے یہاں میری ایک رشدار سگی رشدار سید فیملی کی عورت تیتیس سال کی عمر تھی تین بچے چار تین بچے تھے اور انتقال ہو رہا تھا دلی میں میں کھڑا تھا میں نے اپنی آنکھوں سے اس کی روح نکلتی ہوئی دیکھی تو میں نے دیکھا اچانک اس کی طبیت بگڑی اکدم ڈاکٹر آیا اور ڈاکٹر جیسی داخل ہوئے نا اس نے اپنا دپٹہ اٹھا کے چونکہ مجھ سے پردہ نہیں تھا اس سے پردہ تھا اس نے ایک دم دپٹہ اٹھایا اور بلکل این جبکہ بلکل سیکنڈ ہوں گے دو اس نے اوپر کو ہاتھ اٹھایا اس کی روح نکل گئی مگر میں یہ بات سمجھ گیا کہ اگر بچپن میں پردہ کرا دیا جائے تو روح نکل جاتی ہے حیاء نہیں نکلتی سبحان اللہ سبحان اللہ توجہ ہے کہ نہیں توجہ ہے کہ نہیں اللہ کے رسول کی مبارک غلاموں سنو حضور کی زمانے کی عورتیں سبحان اللہ کیسی عورتیں ہیں ایسی عورتیں کبھی سنی آج تک تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ مدینہ کی عورتوں نے اپنے بچوں کو یہ بسیت کرتی تھی کہ جاؤ جا تو رہو جنگ پر مگر ہم تمہارا انتظام نہیں کریں گے کہ تم باپس آؤ نہیں نہیں مگر ہاں خیال لکھنا کہ جب تمہاری لحاشیں آئیں اور ہم تمہیں دیکھیں تو یاد رکھنا جتنے زخم آئیں سینے پہ آنے چاہیے پیٹ پر زخم نہ ہو تاکہ لوگ دیکھیں تو سمجھ جائیں کہ مدینہ کی عورتیں بز دل پیدا نہیں کرتی شہر دل پیدا کرتی ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 سبحان اللہ توجہ کرو اور میں کبھی کبھی اس عورت کو جب پڑھا تو میں نے اللہ سے کہا اللہ اس عورت کے قدموں کا صدقہ دے دے ہمیں کہ جب وہ دعا مانگ رہی تھی مدینہ میں میری بہنیں سنیں میری بیٹیاں ایسے کر کے دعا مانگ رہی تھی اللہ میرے حضور جنگ جیت جائیں اللہ میرے حضور جنگ جیت جائیں اچانک ایک عورت آئی کہلے گی حضور جنگ جیت گئے مگر تیرا باپ شہید ہو گیا اب کپ کپ ہی پہل گئی باپ کی موت کوئی عام موت تو نہیں ہے ایک دم روئی تو کسی نے کہا ترم تیرے باپ کے ساتھ نہ تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا جوان اب تو اس کے آنسو گرم گرم ٹپ ٹپ نیچے کو گر رہے نیچے کو گرے پھر کہا سنتو تیرے باپ کے ساتھ نہ تیرا شور بھی شہید ہو گیا اور بیٹا بھی اب ایک عورت جس کا باپ بھائی کوئی مر جائے تو عورت نے یہی خیال نہیں کرتی کہ پردہ فرد ہے رونا فرد نہیں ہے آنکھوں میں آنسو آ جائیں کوئی بری بات نہیں شور مچا کے نہیں رونا چاہیے منع ہے شریعت میں شور نہیں مچا حضور نے فرمایا لانت بھیجتا ہے اللہ ایسی عورت فالتو باتیں کر کے روتی ہمیں جاری نہیں آ رہے ادھر دیکھو عورتوں نے دیکھے ہی نہیں اب یہ عورت کیا کر رہی یہ معلوم ہے لوگوں نے سمجھا کہ اب تو چیخ پکار کرے گی جا کے چپڑے گی اپنے باپ کی لاش کرتی اٹھی پورا پردہ کیا نکلی باہر اور نکل کے اب لوگ سمجھتے تھے جائے گی بیٹے کے جنازے کو دیکھے گی جس کی ناکھ کٹ دی گئی ہے کانٹ کٹ دی گئے ہیں باپ کے جنازے کو دیکھے گی بھائی کے جنازے کو دیکھے گی مگر میاں عشق تو دیکھو نہ ادھر گئی جدر باپ کی لاش ہے نہ ادھر گئی جدر بیٹے کی لاش ہے نہ ادھر گئی جدر باپ پڑا ہے نہ ادھر جدر شہر فرمائی اللہ تجھے سبر دے تیرا باپ شہید ہو گیا تیرا بھائی تیرا شہر تیرا بیٹا شہید ہو گیا اللہ تجھے سبر دے حضور کی طرف دیکھا عرض کر لگی یا رسول اللہ میں آپ کو دیکھنے آئی تھی آپ سلامت ہیں تو میرا سب کچھ سلامت میرے تو آپ ہی سب کچھ ہیں یا رسول اللہ اور پھر واپس پلٹی اور واپس آئی تو دیکھا کہ اس نے دیکھا لوگوں نے کہ رو رہی ہے مگر پردے میں کھڑی ہے باپ کا جنازہ بھائی کا جنازہ مگر پردے میں ہیں کوئی شون نہیں مچا رہی ہے آنکھوں سے ہنسو ہے پورا چیرہ بھیگ رہا ہے کسی نے کہا تیرا باپ مر گیا بھائی مر گیا تیرا بردہ ختم نہیں ہوا تو کہنے لگے سنا میرا باپ بھائی جس اسلام کے پردے کو بچانے کے لیے شہید ہوا ہے کیا اس کی بیٹی وہ بردہ کرے نہیں عورتوں کے لیے نمون عمل جناب سیدہ کی ذات تھی کس کی بولو سیدہ فاطمہ تزارہ کی ذات بولو سبحان اللہ دل سے بولو مگر اب لوگ بھول گئے ہیں دیکھو عورت کے تین کردار ہوتے ہیں کتنے کردار ہوتے ہیں بولو ایسے تو چوتہ بھی ایک کردار ہے مگر تین کرداروں کو بہت حمیت دی جاتی ہے ایک کردار ہے بیٹی کا کردار ایک کردار ہے بیٹی کا کردار ایک کردار ہے ماں کا کردار ایک کردار ہے بی بی کا کردار تین کردار ہے عورت کے اور سیدہ پاک کی زندگی میں تینوں کردار ملتے ہیں اگر حضور کی بیٹی کو دیکھو تو بیٹی ایسی لا جواب کہ باپ اپنی بیٹی پہ فقر کرے سبحان اللہ بی بی سبحان اللہ مولا علی فرماتے ہیں فاطمہ نے کبھی زندگی میں مجھ سے کچھ نہیں مانگا میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے مجھ سے کچھ کیوں نہیں مانگا تو مجھ سے کہنے لگی اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگتے میں شرماتی ہے توقل کا وہ گراپ اوپر ہے اور اگر ماں کی بات کی جائے تو جیسے بچے سیدہ فاطمہ نے پالے نہ تو کوئی عورت پال سکی ہے نہ قیامت تک پالے گی بے شک بولو تو زرہ بولو تو زرہ بولو تو بولو تو زرہ زرہ غور کرو حضرت مولا کائناہ زرہ غور کرو ایک آدمی کہتا ہے وہ ایک انگریز لکھتا ہے جنہوں نے پہلے سیریا پر حملہ کیا تھا وہی لوگ اس میں سے کہا جو کمانڈر تھا ایک اس نے اپنی کتاب لکھی وہ انٹرنیٹ میں موجود ہے کوئی بھی پڑھ لے میں نے اس کو پڑھا ہے اس کا اردو ترجمہ کسی نے کیا ہے اس میں لکھاتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ کوئی میرے حساب سے اسلام ختم نہیں ہوگا چاہے سارے مسلمانوں کو مارو اسلام پھر بھی ختم نہیں ہوگا کہا کیوں کہا ہم نے اٹھارہ ہزار لوگوں کو ایک شہر میں مارا اور جب اٹھارہ ہزار لوگوں کو مارا تو اس میں سے عورتیں نکل کے آئیں ان کی گود میں بچے تھے چھوٹے بچے کسی کے بڑا بچہ اور اس میں کچھ بوڑے بچے تھے کوئی 36 عورتیں تھی وہ عورتیں پردے میں تھی ہاتھ میں ان کے بچوں کے ٹکڑے تھے مگر پردے میں تھی کہتے ہیں ہم نے مزاک اڑائی ٹونک سے انہیں دیکھو تو مسلمان عورتوں کو ان کے حال تو دیکھو کہ یہ بلکل ان کے گھر برباد ہو گئے شہر تباہ ہو گیا شعور مر گئے باپ مر گئے مگر ان کا پردہ بیدہ ختم نہیں ہوا اللہ اکبر ذرا توجہ کرے اس کا پردہ بیدہ ختم نہیں ہوا تو ایک عورت نے انگلیش میں جواب دیا مڑ کے بولی اوہ سن انگریز مردود امریکی میرا باپ میرا بھائی شہید ہو گیا مگر میرے نبی کا اسلام ابھی زندہ ہے نارے تکبیر نارے رسالات علماء اہل سننات جوتیں نہیں مل رہے ہیں کیا ایسی محفل سے جب کوئی جاتا ہے تو منزل مشکل سے ملتی ہے اس کو میری طرف توجہ کریں توجہ ہے کہ نہیں میری طرف دیکھیں اور بولو یا ختم کر دوں بولو آپ کی طبیعت لگ رہی ہے طرح سن میں سنسریف انسان ہوں میں کسی سے کبھی داد نہیں طلب کرتا میں مزاج ہے میں چاہتا ہوں کہ اللہ خوش ہو جائے باقی میں داد تو پتروں سے بھی لے سکتا ہوں علی کی اولاد ہوں مگر پھر بھی بات کر رہا ہوں بھئی میں اس وجہ سے فقر نہیں کرتا ہوں کسی بات پر بھی کہ مجھے کنفرم نہیں ہے میں جنتی ہوں یا جنتی ہوں مجھے کوئی کنفرم نہیں ہے امید ہے کہ میں بکشا جاؤں گا مگر کنفرم نہیں ہے بس یہ ضروری بات ہے اللہ نے فرمایا تھا میر عبدالوہد بلگرامی نے اسے وہ سبس انامل میں لکھا ہے اللہ نے وحی کیتی موسیٰ سے کہا تھا موسیٰ جب تک تیرے دونوں پاؤں جنت میں نہ چلے جائیں تو مجھ سے ڈڑتے رہنا بیٹیوں کا عورتوں کا یہ بات جو میں کیوں لائے ہوں کیوں لائے ہوں بھئی ابھی ہاورڈ نے یہ ریسرچ کر کے بتایا کہ یہ بچے جو پاگل ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں یہ کون ہو انہوں نے پچیس سال ریسرچ کیا یعنی پیدا ہونے والے بچوں پر انہوں نے پچیس سال ریسرچ کیا اور پھر انہوں نے یہ ریسرچ کر کے بتایا کہ وہ بچے ہیں پاگل جو ہوتے ہیں ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں یہ وہ بچے ہیں جب یہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تو ان کے باپ نے ان کی ماں کو مارا اور ایسا مارا کہ بچے کے دماغ پر اثر ہو گیا یعنی وہ جاہل اپنی بی بی کو مار رہا تھا مگر اس کو یہ پتہ نہیں کہ اپنے بچے کا نقصان کر رہا ہے اس نے بی بی کو مارا بی بی پہ ہاتھ اٹھایا اس کا اثر یہ ہوا کہ بچہ پاگل پیدا ہوا اور بچہ پاگل ہو گیا اب مجھے بتاؤ اور ڈاکٹر کے پاس جب پرگنینٹ مومنٹ میں جب حالت حمل میں عورت جاتی ہے تو ڈاکٹر کہتا اگر آپ یہ چاہتی ہیں کہ آپ کے بچے کے اندر آئیرن بڑھے آپ کے بچے کے اندر زیادہ جو ہے نا وہ طاقت بڑھے آپ کا بچہ مضبوط ہو تو آپ بیٹامن ڈی کی چیزیں جیسے امرود کھائیں آپ انار کھائیں آپ سنترہ کھائیں آپ زیادہ جو ہے وہ اگر آپ کھائیں گی سیف تو آپ کے بچے کے اندر آئیرن بڑھے گا بادام کھائیں گی تو آئیرن بڑھے گا مجھے آپ سے پوچھنا ہے یہ بتائیں اللہ کا بنائے وہ سیف سنترہ انار امرود اگر ماں کھائے تو بچے پہ اثر ہو جائے تو کیا اللہ کا قرآن ماں پڑھے گی تو بچے پہ اثر نہیں ہوگا بلو تو اب وہ سن رہے گانے وہ بچی پہ کیا اثر پڑھے گا گھر میں فلم چل رہی ہے بڑا سا ٹی بی گھر میں لگاوا ہے اب اس میں پاکستان کی سیریل عورتیں اب تو یوٹیوب میں دیکھ رہی ہیں مسلمان عورتیں پڑی لکھی عورتیں یوٹیوب کے اندر وہ پاکستانی سب کو نہیں کہہ رہا ہوں مگر ان مردودوں سے یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ تم نے کیا کہتے ہو کہ پاکستان لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا ہے چلو لا الہ الا اللہ کے نام پر تم نے پاکستان تو بنا لیا یہ سیریل کس نام پر بن رہے ہیں تم سب تو مسلمان ہو میاں بچیوں کے نام کے آگے کیا کہہ لکھاوا ہے سیدہ فلا اور وہ ایکٹنگ کر رہی ہے ماذا اللہ اور وہ تمہارے کیا ڈراموں میں دکھایا جا رہا ہے اور یہ عورتیں ہندوستانی سیریل دیکھ رہی ہیں پاکستانی سیریل دیکھ رہی ہیں انہی کی اکورڈنگ کام کر رہی ہے انہی کی طرح چل رہی ہے اقبال کہتا ہے لوگ مجھ سے آکے کہتے ہیں کہ حسین نے کربلا کے میدان میں حق ادا کر دیا تو میں ان سے کہتا ہوں یارا دھوری بات مت کیا کرو پوری بات کیا کرو پوری بات یہ ہے کہ پہلے مدینے میں علی نے باپ ہونے کا حق ادا کیا اور حسین نے ماں ہونے کا حق ادا کیا پھر فاطمہ نے ماں ہونے کا حق ادا کیا پھر حسین نے باپ جو ہے بیٹا ہونے کا حق ادا کیا جب تک ماںوں کا کردار نہیں ملے گا ہمارے یہ جب شادی ہو یہ باپ کھڑا ہے یہ بھائی کھڑا ہے یہ رشدار ہیں اب اپنی بی بی کو اپنی بیٹی کو سجا کے لے کے جا رہے ہیں برات میں سب رشداری تو ہے اپنے ہی تو ہے کوئی غیر تو نہیں اب جب کن کسے کسائے کپڑے پہن کے گئی پٹنگ کے کپڑے اور جب اس پہ بیٹر کی نظر پڑی بیٹر کی اور سارے لڑکوں کی وہاں کے لفنگوں کو بگڑے ہون کی تو اس وقت میں باپ کی اور بھائی کی غیرت کو کیا ہو جاتا ہے گھمانے لے کے جاتے ہیں حضرت علی کہتے ہیں میری شادی ہوئی کس کی شادی بولو کہتے ہیں میری شادی ہوئی میری شادی ہونے کے بعد فرماتے ہیں مولا علی میری شادی ہوئی ہے میری بی بی میرے کمرے میں آئی ہے میں نے دیکھا ہے میں رونے لگا ہوں نبی کی بیٹری نے مجھ سے کہا ہے آپ کو کس چیز کی تکلیف ہے تو کہنے لگے میں نے کہا فاطمہ آپ کے صبر پر اور حضور کی تربیت پر میں خوشی میں رو رہا ہوں کیا مطلب کتنی بھی غریب لڑکی کی شادی ہو ایک جوڑی کپڑے پہل لیتی ہے نئے مگر میں دیکھ رہا ہوں سیدہ آپ جس کپڑے میں دلن من کے آئیں یہ چادر میں اس میں سترہ پہمد لگے ہوئے اللہ 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 کہتے ہیں سیدہ نے میری طرف دیکھا وہ مسکرائی کہہ لگی اببہ فرماتے ہیں کپڑوں سے اللہ راضی نہیں ہوتا پردہ کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے کہتے ہیں مولا علی میری دوسری شادی کا دوسرا دن ایک زیابی مجھ سے بولا آپ ایسا کریں میرے گھر میں اپنی بی بی کو لے کے آ جائیں آپ کی دعوت ہے نبی کی بیٹی کی اور آپ کی کہ کیوں کہ نہیں نہیں ابھی کام کپ کرتی ہوں گی کہتے ہیں مولا علی ابودعو شریف کی رویت کہتے ہیں میں رو گیا میں نے کہا تم کیسی بات کرتے ہو فاطمہ اور عورتوں کی طرح نہیں ہے کہ کیا مطلب کہ صبح اٹھی ہیں فجر کے بعد تو انہوں نے چکی چلائی ہے شام کو میں نے دیکھا ہے تو ان کے ہاتھوں میں زخم تھے ایک دن مولا علی فرماتے ہیں میں نے ایک دن مجھے کچھ مالِ غنیمت سے پیسہ ملا تو میں نے نبی کی بیٹھی کو زیبر کچھ دے دیا چانلی کا کچھ گھر میں پردہ بھی نیا بن گیا حضور جب مدینے سے جاتے تھے تو سب سے آخر میں سیدہ سے ملتے تھے جب آتے تھے تو سب سے پہلے سیدہ سے ملتے تھے سب سے آخر میں ادھر آتے ادھر جب حضور آئے پردہ دیکھا سرکار واپس امام حسن بولے امی جان نانا آ گئے مگر پردہ دیکھ کے واپس چلے گئے اللہ اکبر حضور جانتے ہیں میرے آقا کریم چلے گئے حضرت علی آئے دیکھا سیدہ فاطمہ رو رہی ہے کیا ہوا میرے اببہ ناراض ہو گئے حضرت علی کہتے ہیں میں مسجد نبی میں گیا تو میں نے دیکھا حضور ایک کونے میں بیٹھے بے رو رہے ہیں میں نے اللہ کے رسول کو روتے دیکھا اتنی دیر میں سیدہ میرے پاس آئیں اور وہ سارے کنگن اتار کے لائیں وہ جو انہوں نے پہنے تھے زندگی میں پہلی بار لائف میں اور اس کو پردے کو نوچک لے کے آئیں حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیئے اللہ اکبر حضرت حضور سے عرض کر لگی اببہ جان آپ مجھ سے ناراض ہیں نانا فاطمہ ناراض نہیں مگر مجھے اچھا نہیں لگا بتا بدر کے یتیم بھوکے رہے اور میری فاطمہ زیبر پہنے اور جب مدینہ کے اصحاب سفہ بھوکے رہے میرے ساتھی بھوکے پیاسے رہے اور میری بیٹی زیبر پہنے یہ مجھے پسند نہیں ہے بیٹی نے سارے زیبر آگے کر دیئے اببہ آپ نے فرمایا تھا علی کا کہنا ماننا علی پہلی بار لائے تھے میں نے پہن لیئے مگر مجھے یہ زیبر ابر پسند نہیں ہے آپ کے کپڑوں میں پہمد ہے تو پہمد فاطمہ کے کپڑوں پر بھی ہے آپ پوری رات عبادت کرتے ہیں تو عبادت فاطمہ بھی پوری رات کرتی ہے آپ بھی امت کے لیے دعائیں کرتے ہیں تو وہ دعائیں امت کے لیے فاطمہ بھی کرتی ہے امام حسن کہتے ہیں میری امی نے کبھی میرا نام نہیں لیا دعا میں میں نے کہا امی آپ دعا رات کو کرتی ہیں مگر کبھی نہ میرا نام کا میرے بابا کا نام نہیں لیتی کیوں تو میری امام نے کہا تھا حسن میری دعاؤں پہ پہلا حق میرے اببہ کی امت کے لوگوں کا ہے سیدہ عرض کرتی ہے اببہ میں یہ لے کر کے آگئی ہوں یہ رکھ لیجئے یہ سب لے لیجئے میرے اببہ مجھے دولت پسند ہے نہ خزینہ پسند ہے مجھ کو تو مصطفیٰ کا مدینہ پسند ہے میرے اببہ یہ لے لیجئے کون نبی پاک کی پیاری بیٹی ہے کون رسول پاک کی پیاری بیٹی ہے ایک دن امی عائشہ فرماتی ہے سیدہ فاطمہ آئی اور آئی ایسے کر کے یہ چادر جو تھی نا اس کو دبٹے کو بدا ہوا تھا ایسے میں نے کہا حضور فاطمہ آئی ہے حضور اٹھ کے کھڑے ہو گئے فاطمہ کیسے آئی ایسے کر کے کھولے چادر اور روٹی پیش کر دی اببہ یہ آپ کے لئے گرم روٹی حضور نے لقمہ موں میں لیا آنکھوں میں آنسو اببہ کیوں روتے میرے اببہ فاطمہ میں نے پانچ دن کے بعد موں میں پہلا لقمہ گیا ہے کہا اببہ آپ کھا لیجئے علی لائے تھے جو میں نے چکی پی سی پہلے اور پھر حسن روٹی بنائی حسن حسین کو کھلا دی علی کو مگر میں نے اپنے بدلے کا نہیں کھایا میں نے سوچا پہلے اپنے اببہ کھلا ہوں میں کہتا ہوں ایک ہزار بیٹے مل کے اتنی محبت نہیں کر سکتے جو ایک بٹی محبت کرتے ہیں اببہ پہلے آپ کھا لیجئے فاطمہ نے بھوکی نے چکی چلائیے میں اپنی بہنوں سے پوچھتا ہوں اپنی بیٹیوں سے پوچھتا ہوں اور نوجوانوں سے پوچھتا ہوں حضرت علی فرماتے ہیں میں ایک دن اپنے گھر آیا تو میری بیوی نے مجھے مسکرہ کے سلام کر دی کہتے ہیں میں پندرہ دن کے یہ حدیث میں نے اکیس میں رمضان کو مدینہ شریف میں بیٹھ کے پڑی گمبد خضرہ کے نیچے حضرت علی کہتے ہیں کتنے دن کے بعد کہتے ہیں میری بیوی نے کیا کہیا مسکرہ کے بولو سلام کسی کی ضرورت نہیں کسی کے پاس جانے کی ایک ہی طریقہ ہے جب شہر آئے تو مسکرہ کے بہترین اس گھر میں طلاق نہیں ہو سکتی جس میں سیدہ فاطمہ کی اس سنت کو پریکٹس کیا جاتا ہو بولو ہوگی وہاں طلاق اب عورتیں کچھ تو منحوس عورتیں ہوتی ہیں ان کی پہچان یہ ہے پورے دن ٹھیک رہیں گی مرد کی آنے کا ٹیم ہوگا مو بنا کے بیٹھ جائیں گی یہ منحوس کٹیگری ہے الگی کٹیگری ہے یہ یہ چاہتی ہے کہ برکت ہو جائے گلے میں وہ جو باندے گی آٹھ آٹ نو نو بکری کتنا تعویز ایسے بہو یار اس سے کیا ہوتا ہے یہ شہر آیا ہے اسے بیلکم کر اچھے سے استقبال کر وسیم بریلوی کہتا تھکے ہارے پرندے جب بسیرے کو لوٹیں تو سلیق مند شاخوں کا لچک جانا ضروری ہے عورت کے لیے بہترین بات یہی ہے مولا علی کہتے ہیں مسکرائیں میں نے کہا فاطمہ ذرا بھونک لگی ہے پانی دیا وہ اندر چلی گئی کہتے ہیں میں نے آواز دی فاطمہ کھانا تین بار آواز دی اندر سے رونے کی آواز میں اندر گیا فاطمہ کس چیز نے لولایا ہے کہ میرے شہر کو کھانا جو نہیں دے پا رہی کہ کیوں کہ جب آپ گھر سے گئے تھے کئی دن کفا کھا آج بھی کئی دن ہو گئے ہم نے کچھ کھایا نہیں آپ کے بچے بھی بھوکے کہتے ہیں مولا علی میں نے کہا فاطمہ آپ نے مجھے بتایا نہیں تو کہتے ہیں پھر انہوں نے کہا اببہ نے کہا تھا علی سے وہ مت مانگنا جو ان کے پاس موجود نہ ہو اللہ 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 کہتے ہیں مولا علی میں بیٹھ کے رویا فاطمہ نبی کی بیٹی دل کے حال جانتی ہے کہتے ہیں میری جیم میں کچھ بھی نہیں تھا اور چہرہ سیدہ فاطمہ کا آنکھیں حضور کی طرح لہجہ حضور کی طرح رکسہ حضور کی طرح رفتار حضور کی طرح نشست حضور کی طرح مرخواست حضور کی طرح بولیں تو اللہ کا رسول یاد آئے چلے تو اللہ اممہ عائشہ فرماتی ہے کوئی بالکل نبی کی طرح تھا تو وہ سیدہ فاطمہ تھی میری بہنیں سنیں میری بیٹھیاں سنیں توجہ کریں کہتے ہیں مولا علی اچانک فاطمہ روئی میں نے کہا کیا ہوا سیدہ کہلے گی میرے سر تاج آپ چلے گئے تھے اببہ کے گھر میں سولہ دن سے چولانے جلائے میرے اببہ کے گھر میں بولو ادھر دیکھو ادھر دیکھو ادھر دیکھو کتنے دن سے کہتے ہیں مولا علی میں اپنے بچوں کی بھوک پہ کوئی خاموش تھا میں جب حضور کا سنا تو باغ میں گیا میں نے باغ والے سے کہا یہودی سے کچھ کام لے لو اس نے کہا ایک خجور دوں گا ایک ڈول پانی نکالو تو کہتے ہیں میں تھکا آیا تھا سفر سے مگر میں نے تین ڈول نکالی کہتے ہیں پورا تھک گیا مگر حضور یاد آئے تو پھر نکالی ڈول بتاؤں آپ کو آپ کا کوئی رشدار کوئی غریب آدمی ہونا تو اسے برا ما سمجھنا اسے حقیر مت جاننا میں اس محفل میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کہ میں جس علی کی اولاد ہوں میرا باپ مزدوری کرتا تھا وہ گھاز کھوٹ کے لاتا تھا مدینہ کے بزار میں بیچتا تھا مگر مجھے فقر ہے کہ میں علی کی اولاد ہوں غریب ہونے پر کوئی بری بات نہیں ہونی چاہیے اسے برا نہ سمجھو مالداروں کو عزت دیتے ہیں لوگ اب بتاؤ کبھی حالات کسی خراب ہوں تو لوگ رشدار کرنے کے سگر رشدار منع کرتے ہیں میرا رشدار نہیں ہے اور حالات اچھے ہو جائیں تو دور کے لوگ بھی کہتے ہیں ہمارا رشدار ہے یہ کونسی بتمیزی ہے المولا علی سے پوچھا گیا دل صاف ہے اس کی پہچان کیا سنیے دل صاف ہے اس کی پہچان کیا ہے فرماتے ہیں امیر اور غریب سے جب تُو ملے تو تیرے دل کی فیلنگ ایک جیسی رہے تو تیرا دل صاف ہے تیرا دل صاف ہے کہتے ہیں میں نے سترہ کہتے ہیں میں نے سترہ ڈول نکالے کتنے نکالے بولو کہتے ہیں سترہ ڈول نکال کے میں حضور کی بارگاہ میں سترہ کھجور ملی لے کے پہنچا میں خود بھوک آتا میں نے چکھا تک نہیں حضور کی بارگاہ میں لے گیا سرکار نے فرمائے علی خیریہ سے آئے جی حضور کہ یہ کھجور کہا حضور آپ کے لئے کہا تیری بی بی سیدہ فرماتے تیری فاطمہ بھوکی ہے حسن حسین انہیں نہیں لے کے گئے کہہ لگے حضور میں فاطمہ سے بھی زیادہ اپنی اولاد سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں حضرت علی کہتے ہیں حضور نے ہاتھ اٹھائے دعا کی اے اللہ میں علی سے راضی ہوں تو بھی میرے علی سے راضی ہو جا اے اللہ میں علی سے پھر حضور میرے گھر گئے کہتے ہیں حسن حسین کو ادھر دیکھو کہتے ہیں حسن حسین کو نہ اٹھایا اور خجور کے اندر سے وہ نکالی گھٹلی اور خجور موں میں دینا تو نانا کو دیکھ کے نوازہ رونے لگا ایک دم دیکھتی رو دیا اللہ اکبر میرا بیٹا حسن اٹھ نہیں پاتا تھا اتنا کمزور ہو گیا تھا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے مدینے میں حضور پانچ پانچ لاکھ لوگوں کو ایک دات افطار کرواتے ہیں یہ پوری کائنات حضور کے گھر کا صدقہ کھا رہی ہے ہم سب حضور کا کھا رہے ہیں اللہ اکبر میرا امام کہتا ہے کھاتے ہیں تیرے درکہ حضور مفتی آدم فرماتے ہیں کھاتے ہیں تیرے درکہ پیتے ہیں تیرے درکہ دانا ہے تیرا دانا پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا امہ آئیشہ فرماتی ہے میری بیٹیاں سنیں اور آپ بھی سنو نوجوانوں تمہارے پاس اسٹاگرام کے لئے وقت ہے تمہارے پیس فیٹ بک کے لئے وقت ہے تمہارے پاس یوٹیوب پہ فلمیں دیکھنے کے لئے وقت ہے مگر اس نبی پر سو بار بھی تم درود نہیں پڑتے کہ جسے مرنے کے بعد حضور کی قبر میں جاؤ گے حضور کو دیکھو گے اس پر کس پیغمبر کے لئے امہ آئیشہ فرماتی سارے لوگ گھٹلیاں پھیکتے تھے حضور گھٹلی نہیں پھیکتے تھے جب بہت زیادہ بھوک بڑھتی تھے تو چوس کے پانی پیلیا کرتے تھے آپ کو بتاؤں یہ کبھی سوچ کے کاب جایا کرو کہ میری امی آئیشہ فرماتی جب میرے محبوب کے پیٹ پہ پتھر بنتے تھے میرے سرکار کے میرے آقا کے میرے ماں باپ قربان ہو تو پیٹ پہ پتھر بنتے تھے نا تو ایسے دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا کھٹتے تھے اے اللہ میری امت کبھی بھوکی نہ مرے میری امت کبھی بھوکی رہے قوم آدھ برباد ہو گئی قوم سمود برباد ہو گئی موسیٰ کی قوم برباد ہو گئی مگر ہم سلامت ہے کیوں کیونکہ حضور کے آسووں نے روک لیا ہے میرے نبی کی دعاوں نے روک لیا ہے یا پیغمبر کے لیے اور میں اپنی پہنوں سے کہتا ہوں یہ کائنات کی ساری عورتوں کو جو پردے ملے ہیں وہ کپڑے ملے ہیں وہ سیدہ فاطمہ کے صدقے میں ملے ہیں مگر کون فاطمہ امام حسن کہتے ہیں میری ماں سترہ سترہ دن کا دفاقہ کرتی تھی مگر میری ماں پوری رات عبادت کرتی تھی میری ماں قرآن کی تلاوت کرتی تھی چاہے چکی چلائے پھر بھی تلاوت چاہے روٹی بنائے پھر بھی قرآن کی تلاوت وہ اٹھتے بیٹھتے کرتی تھی میرا امام کہتا ہے جس کا آنچل نہ دیکھا مہوں مہر نے اس ردائے نظاہت پہ لاکو سلام سیدہ زہرہ تیبہ تاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکو سلام اقبال کہتا ہے مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز از سی نسبت حضرت زہرہ عزیز نور چشمی رحمت للعالمی امام اولین و آخرین اقبال کہتا ہے مریم اس وجہ سے بلند ہے کہ عیسیٰ کی ماں ہے مگر فاطمہ تزہرہ کو تو دیکھو وہ ماں ہونے کی طرف سے بھی لا جواب وہ بی بی ہونے کی طرف سے بھی لا جواب اسے دیکھو کہ اگر اسے ماں کی حیثیت سے دیکھو تو وہ حسن اور حسین کی ماں ہے اگر بی بی کی حیثیت سے دیکھو تو بانوے آن تاجتارِ حلطہ وہ حلطہ کی حلطہ کی جو علی کی بی بی ہے اور وہ نبی کی بیٹی ہے مگر جب میرا امام ساتھ خاتون جنت کی تعریف کرتا ہے تو جہاں آلہ حضرت گئے ہیں نہ تو وہاں کوئی یا پایا اور اگر گیا تو پھر واپس نہیں آیا میرا امام نے جب قلم اٹھایا تو اقبال بھی دیکھا اگر دیش سن لیتا یہ شیر تو حیرت میں بڑھ جاتا کہ ساتھوں نے جنت کی تعریف تو اس نے بھی کی ہے مگر ایسی تعریف اقبال بھی نہ کر سکا کہ کیا کہا تھا اقبال نے مریم عزیق نسبت عیسی عزیر اور صحیح نسبت حضرت زہر عزیر مگر میرا امام قلم اٹھاتا ہے اور ساتھوں نے جنت کی بارگاہ میں ارز کرتا ہے نور بنتے نور زوجے نور امیں نورا نور نور مطلقی کنیز اللہ رہے لہنا نور کا گت فاطمہ نور کی ماں ہے نور کی بی بی ہے اور نور کی بیٹی ہے اور خود بھی نور ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا نعرے تکبیر نعرے رسالات فائضان خاتون جنت فائضان اہل بیت اطحان میری بیٹیاں نعرے حیدری بس آپ تھوڑا ٹھہرے اے بھائی تھوڑا ٹھہرے دو منٹ ختم کر رہا ہوں دل لگ رہا ہے نہیں لگ رہا بھولو دل لگ رہا ہے آپ لوگ کا ادھر دیکھو دل لگ رہا ہے میری بیٹیاں میری بہنیں سمجھیں دل لگ رہا ہے دل لگ رہا آپ لوگا نہیں لگ رہا ہے ابھی احمد الفتح صاحب کو بھی سننا ہے آپ نے دوسرا احتیاط سے تھوڑا رک جائیں میں تکر تقریر کو اپنی زیادہ لمبینی کرتا ختم کر رہا ہوں میری بیٹیوں کو چاہیئے کہ سیدہ فاطمہ کے کردار کو اپنائیں تو پھر انشاءاللہ گھروں میں برکتیں ہو جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ نا انشاءاللہ اور آخری بات اپنے نوجوانوں سے کر رہا ہوں بس یہ آخری بات ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس روز اپ ڈیٹ ہوتی ہے جی بی اگر کبھی لگتا ہے آپ کو لگتا نہیں کہ ہماری شرم اور حیاء نکل گئی بلکل اور ہم آلہ حضرت کا ذکر کیوں کرتے ہیں یہ بھی بتا دے ہم ادھر دیکھو آلہ حضرت نے ہمارے ایمان کی حفاظت کی ہے اور آلہ حضرت آئے نہیں ہے بھیجے گئے مجدد ہے وہ سسٹم کا حصہ ہوتا ہے اور جو آلہ حضرت سے ہٹا چاہے وہ کوئی بھی ہو ایک تو سید صاحب کے بارے میں بھی خبر ہے ابھی آلہ حضرت سے ہٹے ہیں تو ابھی دین سے ہٹے ہوئے چل رہے ہیں امید ہے کہ انشاءاللہ ایمان لے کے آئیں گے واپس ہمجاری نہیں آئی نام لینا ضروری نہیں ہوتا ہمیں تو ایک پیغام دینا ہے ہمجاری نہیں آئی آلہ حضرت سے محبت یہ ہے کہ اگر ایمان ہے یعنی اگر پیڑ مرجہ بھی گیا ہے نا تو اگر عقیدہ مضبوط ہے تو انشاءاللہ ایک دن اس پر پھل آئیں گے مگر اگر عقیدہ ہی گر گیا تو بچا بچا کچھ بھی نہیں اور آلہ حضرت فاضل بریلوی کو ہم سب الحمدللہ مانتے ہیں ہے نا ہمارے وہ امام ہیں ہم سارے بزرگوں کو مانتے ہیں مگر سارے بزرگوں کو ماننا بھی آلہ حضرت نے سکھایا ہے ہے نا بھئی آلہ حضرت نے سکھایا ہے نا تو آلہ حضرت کو مانو سسطم سے جو باہر جاتا ہے برباد آخری بات کر رہا ہوں میں نوجوانوں سے دیکھو بھئی میں ارز کر رہا تھا آپ سے کہ حضرت جنید بغدادی کے زمانے میں ایک آدمی تھا اس کا ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا وجہ یہ بتائی گئی کہ وہ بدنگاہی کرتا تھا یہ میں نے کئی جگہ پڑھا ہے مگر یہ بات میں زیادہ کیوں کر رہا ہوں ادھر دیکھو میں نے ابھی کچھ دنوں پہلے سترہ سال کے جوان کو آخری بات کرنی میں نے غسل دیا کیا کیا بھائی؟ غسل دیا میں غسال بھی ہوں کبھی کسی کی موت کی خبر سن لیتا ہوں اور اگر گھر پہ ہوتا ہوں تو جاتا ہوں اور اس کو غسل بھی دیتا ہوں اس کی گندگی صاف کر کے مجھے لگتا ہے جیسے میرے دل کی گندگی صاف ہو گئی اس کو میں غسل دی رہا تھا اس کا ہاتھ میں نے نیچے سے زالا اس کی کھوپڑی میں تو اس کی کھوپڑی میں چونکہ پوسٹ مارٹم ہوا تھا تو میری انگلی اندر تک چلی گئی اور وہ انگلی پہ سفید اڈی لگی اس میں خون نکل رہا میں رویا ایک صاحب بولے کیوں رو رہے ہیں؟ تکلیف ہو رہی ہے میں کہا تکلیف اتنی نہیں ہو رہی ہے حضور فرماتے ہیں جب مردہ کا ہاتھ پکڑا جاتا ہے تو وہ غسل سے کہتا ہے مردہ آرام سے اٹھا اوئے نرمی کر ذرا تیرے ہاتھ اٹھانے سے بڑی تکلیف ہوتی ہے جب ہاتھ اٹھانے سے تکلیف ہوتی ہے ہاتھ اٹھانے سے تو مجھے بتائیں جب وہ چیرتے ہیں پوسٹ مارٹم ہاؤس میں شراب پی پی کر ایک مولانا صاحب کا پوسٹ مارٹم ہو رہا تھا اور ہم دیکھ رہے تھے کیمرے میں تو ایسے چیر رہے تھے جیسے جانور کو چیرتے ہیں پورا یہ چیرہ پورا سر چیر دیا کبھی دیکھا کرو ایسے بھی ویڈیو اگر گندی فلم دیکھنے کا دل کرے بری فلم ایڈلیٹ فلم پارن فلم تو کبھی پوسٹ مارٹم دیکھو کہ آنٹیں پوری نکال دی گئیں گردے نیچے سے نکالے پورے اور پھر اسے کائے سے سیا گیا ہے اس کو سیا گیا ہے موٹے سوجے سے پلاسٹک کی سکلی سے سیاہ ہے اللہ اکبر آپ کیوں رو رہے ہیں میں کہا صاحب میں اس سفر میں رہتا ہوں اپنے مالک سے دعا ہے مالک مجھے بوسٹ مارٹم والی موت سے بچا لے کبھی موت کی سختیوں کے بارے میں سوچھو اللہ فرماتا ہے کہ یہ جب سختی آئے گی نا تو تم سمجھ جاؤ گے کیا سختی تھی وہ سختی کہ آپ آپ میں کوئی ایسا ہے جو مریم کے لیبل کہو سیدہ مریم پھرے سورہ مریم موجود ہے قرآن میں جب ایسا امام غزالی کہتے ہیں ایسا نا اپنی ماں کی خبر پہ گئے جا کے بولے میری ماں مریم میں اب مردے جلا لیتا ہوں تو کہے تو تجھے نکالو خبر سے اندر سے آوازہ ایسا نا مجھے روح نکلتے وقت اتنی تکلیف ہوئی تھی میرے لال کہ ابھی تک اس کا حساس ہوگی ماظر میں جبل ایک جنرل حضور کا اس کی جو موت قریب آئی اور جب اس کی روح نکلنے لگی تو وہ گھبرا رہے تھے کام پہ رہے تھے کسی نے پوچھا آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں کہہ لگے میں نے یہ سنا ہے کہ دلوار کے ایک ہزار باروں سے زیادہ سخت ہے بستر پہ مرنا کاش کہ میں میدان جہاد میں شہید ہو گیا ہوتا کتنی تکلیف دے ہے موت کسی سخت ہے موت کہ سارے اپنوں سے دور کر دیتی ہے کیسی ہے موت لوگ کہتے ہیں میں بچتے بچتے میں مرتے مرتے بچا ہوں میں کہتا ہوں آج تک کوئی مرتے مرتے نہیں بچا لوگ بچتے بچتے مر رہے ہیں سب مریں گے کوئی نہیں بچے گا سب کو موتہ نہیں ہے ہمیں دنیا میں بھیجا گیا تھا کچھ دنوں کے لیے تھوڑے سے ہمیں کیوں آزمائش کے لیے بھیجا گیا تھا مگر ہم اللہ کو بھول گئے اے نوجوانوں تم سے گزارش ہے بتاہو تم نے جوان مرتے بھی نہیں دیکھے میں نے چودہ چودہ سال کے آج پانس سال کے دو دو سال کے لوگ قبر میں رکھا ہے اور قبر ہمیشہ ایسا لگتا ہے مجھ سے یہ کہہ رہی ہے روز تو نہیں نکلے گا ایک دن دوسرے نکلیں گے اور تجھے رکھ کے چلے جائیں گے آج تک کسی نے اپنے بیٹے بیٹے کی قبر پہ کسی باپ نے ایک رات نہیں گزاری نہ باپ کی قبر پہ کوئی ایک رات گزار پایا بچہ یہ تاریخ دنیا کی کہ سب اللہ کے حوالے تمہیں کر ہی دیں گے مر ہی جانا ہے میرے آقا ارشاد فرماتے نوجوانوں سے ازرارز ہے میرے آقا فرماتے آنکھوں سے دیکھنا یہ آنکھوں کا زنا ہے اے میرے دوستو واپس آجاؤ نہ کرو یہ آنکھوں سے کام مجھے بتاؤ جب قبر میں جاؤگے حضور آئیں گے میرے آقا اور جب تمہاری آنکھیں کھلیں گی تو کیا ان آنکھوں سے حضور کو دیکھو گے جن آنکھوں سے تم گندی تصویریں دیکھتے تھے بری فلمیں دیکھتے تھے کیا دیکھ پاؤگے میرا امام کہتا ہے مجرم کو نہ شرماؤ احباب کفن ڈھک دو مو دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بھلائی ہے ابھی ترکی میں زبزلزلہ آیا ہے تو ایک بچہ اس کے اندر سے نکلا اس کا میں بیان سن رہا تھا وہ بچہ اندر سے نکالا گیا اور جب وہ اندر سے نکلا وہ مدرسے کا طالب علم تھا نیک بچہ تھا اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ کہہ رہا تھا میں جب نیچے پھساوا تھا تو میں نے اللہ کے رسول کو خواب میں دیکھا تھا اور آٹھ سال کا وہ بچہ اور کہہ لگا میں نے حضور سے ایک بات عرض کی میں نے عرض کی حضور پہلے میں سنتا پہلے لوگوں حضور آپ کو بہت خواب میں دیکھتے تھے اس بچے کے خواب میں آپ نے فرمایا کہ اب میرے امتیوں کی آنکھیں اس لائق نہیں بچی کہ میں ان کی خواب میں آؤں پہلے لوگ سوتے تھے سلِ اللہ کہتے کہتے سوتے تھے میرے نبی پر درود پڑھتے سوتے تھے آج وہ فیس بک پر گندی تصویریں دیکھتے سوتے ہیں اللہ نہ کرے اے رات آخری رات ہو جس رات میں تو نے یہ گندی تصویر دیکھی اور تیری روح نکل جائے تو بول کیا ہوگا میرے دوست ہر رات نئی لڑکی مگاتا تھا اور نئی لڑکی سے وہ زنا کرتا تھا ہر رات ایک نئی لڑکی آخری وہ ایک دن ایک لڑکی آئی آخری لڑکی جب وہ اس کے پاس آئی جوان خوبصورت لڑکی یہ قریب بڑھا اس نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا وہ کافنے لگی رونے لگی اسے پسی نہیں آئے اس نے پوچھا کیوں روتی ہے کیا تجھے کیا تکلیف ہے کیا تجھے پیسے نہیں ملے ہیں وہ بولی اوہ بدبخت سب کچھ پیسے نہیں ہوتے ہیں کہا کیا مطلب کہ پیسے سب کچھ نہیں ہوتے ہیں بات یہ میرا باپ مر گیا ہے میرے بہن بھائی بھوکے ہیں اور وہ اتنے بھوکے ہیں کہ انہیں غش آ رہا ہے وہ بے ہوش ہوتے چلے جا رہے ہیں میں اپنا جسم بیچنے اس وجہ سے آئی ہوں کہ میرے بہن بھائی نہ مر جائیں میں اس وجہ سے بننا کبھی نہیں آتی وہ بولا تو ڈڑتی کس سے ہے تجھے پسینے کیوں آ رہے ہیں کہا مجھے اللہ سے خوف آ رہا ہے اپنے رف سے خوف آ رہا ہے میں اپنے رف سے کہہ رہا ہوں مالک میرے کریم مجھے ماں کے پیٹ میں کھانا کھلانے والے مجھے انسان بنانے والے مجھے معاف کر دینا میں تجھے میں برا کام کر رہی ہوں اگر یہ بھوک نہ ہوتی تو کبھی یہ کام نہ کرتی یعنی حضور فرماتے وہ اتنے درد سے روئی کہ اس کے آنسووں سے اس کا دل دھل گیا کس کا جو کفل تھا ہمیشہ کا گونے گار کبھی کبھی آنسو کسی کی ہوتے ہیں دل کسی کا دھوکے چلے جاتے ہیں جب دل دھویا جب اس کا دل دھلا وہ بولا جا میں تجھے اپنی بہن بناتا ہوں تُو نے میری آنکھیں کھول دی حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ساری دولت اسے دے دی وہ تو چلی گئی یہ سجدے میں گر گیا اور بولا مالک میں نے پوری زندگی گناہ کیے ہیں اس نے میری آنکھیں کھول دی اور میں کبھی تُس سے نہیں ڈرہا مالک مگر آج میری آنکھیں کھل گئی ہیں مجھے معاف کر دے اگر میرے جیسا گنے گار کوئی نہیں تو تیرے جیسا کریم کوئی نہیں اگر میرے گناہوں کی حد کوئی نہیں تو تیرے کرم کی بھی حد کوئی نہیں اگر میرے عیبوں کی انتہا کوئی نہیں تو تیری ستار ہونے کی بھی انتہا کوئی نہیں اے مالک مجھے معاف کر دے میں کہاں جاؤں گا میں میں مالک تیرا بندہ ہوں میں نے بڑی خطائے کی رات گزاری بلا کر کر کے مجھے معاف کر دے مجھے معاف کر دے حالانکہ لوگ یہ کہتے ہیں تو مجھے معاف نہیں کرے گا مگر مجھے معاف کر دے ایسا رویا اس کا دل ایسا رویا کہ دل کی دھڑکن نکی مر گیا صبح تک کوئی جنازہ اٹھانے نہیں آیا تو پیر ہو گئی اللہ نے فرشتوں کو بھیجا اس کے دروازے پر بڑے بڑے لفظوں میں جلی لفظوں میں لکھ کے فرشتے گئے ان اللہ قد غفر لکفلے یہ جو کفل ہے نا اسے اللہ نے بخش دیا ہے کیونکہ کفل نے رات کو اپنی بارگاہ اپنے رب کو منایا تھا کفل اپنے رب کو پہچان چکا تھا اس نے رونا شروع کیا تھا اللہ فرماتا ہے آدم کی اولاد اتنا رولے تیرا آنسو تیری یہاں گال تک آ جائے میں سارے گناہ اسی سے معاف کروں کتنے لوگ ایسے ہیں جو حضور کے نام پر گردن کڑا سکتے ہیں دونوں ہاتھ اٹھائیں نیچے ہاتھ کر لیں ایک دوسری کی طرف نہ دیکھیں مسکنائیں نہ پھر بتائیں کون کون گردن کڑا سکتا ہے ایک دوسری کی طرف نہیں دیکھنا ہے مسکنانا نہیں ہے دونوں ہاتھ اٹھائیں گردن کڑا سکتے ہیں نیچے ہاتھ جو گردن کڑا سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے کتنے لوگ ایسے ہیں جو گردن بھی کٹا دیں گے آج سے میرے نبی کے نام پر پوری ڈاڑی بھی رکھا لیں گے اس میں فلم میں کھڑے ہو جائیں کھڑے ہو جائیں جو ڈاڑی رکھانے والے ہیں وہ کھڑے ہو جائیں صرف سوچ سمجھ کے ڈاڑی کٹانی نہیں ہے کٹانا مڈانا ایک ہی برابر ہے آگے آجاؤ نکل کے آجاؤ باہر کو آجاؤ آجاؤ پیچھے سے لڑکے جذبات میں کھڑے ہوئے ہیں تو بیٹھ جائیں ہمیں مجھے تعداد نہیں چاہیے آجائیں بھئی آجائیں اگر کوئی سچا کھڑا ہوا ہو پیچھے تو آجائیں کوئی سچا کھڑا ہوا ہو تو آجائیں سوچ سمجھ ادھر آؤ ادھر باہر نکل کے آجاؤ تو اسا آپ لوگوں تین ہو گئے کوئی چوتھا عاشق رسول ہے سو شہیدوں کا سباب ہے ہر نبی کے ڈاڑی ہر ولی کے ڈاڑی کیا رہے ہو کیا سمجھتے ہو یہ میں نے کوئی مزاق کیا ہے آپ سے میں نے تو اپنا کام کر دیا جتنا کر سکتا تھا اب تو یہ اللہ کے اوپر ہے کہ وہ کسے توفیق دے اگر توفیق دینا ہاتھ میں ہوتا تو ہم تو سب کوئی کام کر دیتے ہیں توفیق تو اللہ کے ہاتھ میں کتنے ہو گئے یہ پانچ چھٹا عاشق رسول ہے کوئی ہے کوئی چھٹا جو آج سے کہے نہ اسٹاگرام کے لیے نہ پیس بک کے لیے نہ دنیا کے لیے زندگی یہ نہیں ہے سبی کے لیے زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے نارے تکبیر نارے رسالت چھے ہو گئے کوئی اور عاشق رسول ہے ستمہ ستمہ عاشق رسول بندہ ڈاڑی رکھانے سے خوبصورت ہوتا ہے ڈاڑی منانے سے نہیں ابھی کچھ دنوں پہلے بریلی سے ایک جنازہ نکلا تو غیر مسلم دیکھ کے کہتے تھے جنازہ شیشے میں سے کہتے تھے جب یہ بریلی کا اخترزہ اتنا خوبصورت معلوم ہوتا ہے تو پھر بغداد کے غوثِ آدم کتنے خوبصورت ہوگی کوئی ساتھوں عاشق رسول ہے اس محفلِ رسول میں آگے پیچھے سے ہے کوئی آجو 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 چھے ہو گئے آٹھ ہو گئے امام حسین کی دسمی ہو جائے گی دو اور کھڑے ہو جائیں بس دو دیکھو حضوری بدلہ دیں گے آپ کو سرکار مدینے سے دیکھ رہے ہیں اور میں مدینے جا رہا ہوں رمضان میں آپ لوگ کا سلام بھی پیش کروں گا اجازت ہے آپ لوگوں کی سلام پیش کر دوں حضور کی بارگا انہی کا پیش کروں گا بس باقی بعد میں بات ہوگی کھڑے ہو جائیں دو عاشقِ رسول کوئی اور کھڑے ہو جائیں سنتِ رسول کے لیے دو عاشقِ رسول اور سنتِ رسول والے پوری ڈاڑی رکھانے والے ڈاڑی منانا کٹانا ایک برابر ایک دو تین چار پانچ سات آٹھ دو عاشقِ رسول کوئی اور ہے امامِ حسین کی دسمی کرنے والے ایک بار اور کہہ رہا ہوں مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اٹھیں گے آپ کوئی ہے کوئی دیوانہ کافی پکی عمر کے اور ماشاءاللہ نوجوان بھی کھڑے ہوئے مگر دو کی ضرورت اور ہے بس امامِ حسین کی دسمی والا سوز سمجھ کے کبھی کسی کو منزل نہیں ملی سوز سمجھنے والے تو ابھی سفر میں ہیں بس انہیں منزل ملی ہے جو کھڑے ہو گئے جذبات میں خدا کی قسم اگر اس وقت کوئی جذبات میں بھی کھڑا ہو جائے تو یہ جذبات بھی اللہ کو پیارے ہیں سارے جذبات اللہ کو پیارے نہیں ہوتے ہے کوئی عاشقِ رسول دیوانہِ رسول ماننے والا امامِ حسین کا یہ آٹھ ہو گئے دو لوگ اور کوئی چاہتا تھا دیکھیں میں وقت نہیں میرے پاس اور میں بھی بیٹھ کے سنوں گا احمد الفتح صاحب ناشری پڑھیں گے میں نے حالکہ کہا تھا کہ آپ پڑھوا دیں انہیں بھی مگر انہوں نے خود ہی اس میں کہہ دیا کہ آپ پہلے پڑھنے تو ہم سنیں گے ان سے دو کوئی عاشقِ رسول اور ہوں بس دو میں نے تقریری ختم نہیں کرنی اب میں بھی پکے آگیا ماشاءاللہ آجائے آجائے ماشاءاللہ نارے تکبیر نارے رسالہ ایک شیر پڑھ دیتا ہوں ان لوگوں کے لئے ایک شیر پڑھ دیتا ہوں خسر بھی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی ہم پقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی خسر بھی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی اور رکھ دیئے سرکار کے قدموں پہ سلطانوں نے سر سرورے کونوں مکا کی سادگی اچھی لگی خسر بھی ایک اور کھڑا ہو جائے بس ایک یہ آیا ہے نہیں نہیں یہ تو پیسے دینے ہیں اب پیسے نہ دیکھ کھڑے ہو جائے ڈاڑی والا ایک صاحب اور کوئی ہے کوئی آ رہا ہے صبح نارے تکبیر بھائی ایک کو کم کر دیں ایک کو والے بھائی ہم بغیر ایک کو ہم ساتھا آدمی ہے گاؤں کے بھائی ہمارے لئے ایک کو کرنا چلو کرو ایک کو کم کرو ماشاءاللہ بہ 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 نہیں بیٹھا رہے گا گیار کیا آپ پڑھیں گے مدینے کے کلام پڑھیں گے پڑھیں گے پڑھیں گے یہ دس ہو گیا گیارویں والا کوئی اب بتاؤ آو آو فیضان غوث اعظم جلدی بولو ذرا فیضان غوث اعظم جندابات فیضان ابو بکر صدیق جندابات فیضان عمر فاروق اعظم فیضان عثمان اغنی فیضان مولا علی جندابات ما شاءاللہ میں نے کمیٹی والوں سے منع کب کیا ہے خوشدہ اب جس کے جی میں آئے وہ پائے روشنی میں نے تو دل جلا کے سرے راہ رکھ دی میں نے کب کسی منع کیا ہے اب بارمی شریف کون کرے گا سنیوں کے علاوہ کوئی اور کرے گا وہ آگئے چچا ماشاءاللہ دیکھو یہ آئے نہیں ہیں انہوں نے مسئلہ بھی بیان کر دیا ہے یہ خود جانتے تھے میری ڈاڑی ڈاڑی نہیں اب یہ پوری ڈاڑی رکھائیں گے ان پہ اللہ کی رحمت ہے اور وہ بھی بارمی والے نے بلایا انہیں ذرا بولو سبحان اللہ بیسے میں نے ابھی تین سو تیرہ کی بات کی تھی تو تیرہ والا عدد بھی بڑا پیار ہے اللہ کو ابھی یہ حسان کہہ رہے ہیں ناشریف کے ایک آشیر پڑھ دوں یہ کہہ رہے ہیں یہ فرمائش کر رہے ہیں پڑھ دوں میں زیادہ لمبی نہیں پڑھتا اللہ کا شکر ہے مجھے حالات کے حساب سے شیر بھی زیادہ یاد نہیں آتے عجیب معاملہ ہے میرا ایک شیر پڑھتا ہوں اللہ 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 کیا بیتا ہوں کہ کیا میں دینہ ہے کیا بتا ہوں کہ کیا میں دینہ ہے کیا بتا ہوں کیا بتا ہوں کہ کیا میں دینہ ہے بس میرا مہدہ مدین بس میرا مہدہ پڑھو میرے ساتھ پڑھو بس میرا مہدہ اور دنیا والم تو درد دیتے ہیں دنیا والم تو درد دیتے ہیں درد رسول کوئی بس ختم ہوگئی تقریر میری تو بہت دیر کی ہوگئی ایک آخری بات کرنا تو کوئی تیرا کھڑا ہو جائے تیرے معاشق رسول ہے کوئی آجا نارے تکویر نارے رسالات ناشاللہ فیضانِ غوثِ آزام فیضانِ غریب نواز آجا ہے آجا ہے میں چاہتا ہوں کہ مکتی آفاق صاحب کے صاحبزادے اور قری احسان صاحب دیئے دونوں حضرات ان کے گلوں میں ہاتھ ڈالیں آپ آجایں ادھر آجایں یہ در بھی برکت ہے ادھر بھی آجایں آجا ہے آجا ہے آجا قری صاحب ڈال دیجئے یہ قری صاحب ہمارے حضور مفتی آزم ہند کی نشانی ہے ماشاء اللہ بتائیں جب مرید کے چہرے پہ کتنا نور ہے تو پھر مفتی آزم کے چہرے پہ کتنا نور ہو آہ آہ اس اب ہم الحمدللہ ایک سنگم ہے ہمارا ماشاء اللہ مبارک مبارک ارے میں تو خادم ہوں آپ کا خادم سے کیا مسافہ کریں مبارک مبارک ان کے ان کے ڈال دو آپ بھی ڈالو آپ بھی ڈالو ادھر آجاؤ ادھر آجاؤ ادھر آجاؤ ادھر آجاؤ کچھ لوگ اب تیرواں عشق رسول ہے کوئی تیرواں تیرواں ہے ہوگئے تیرہ ہوگئے تیرہ ہوگئے میں تو آپ کی محبت میں گنتی بھی بھول گئے اللہ آپ کو سلامت رکھ چلیں یہی پہ کھڑے رہے میرے ساتھ کہیں انشاءاللہ آج کے بعد اللہ اور رسول کو گواہ بنا کر وعدہ کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے نہ کبھی ڈاڑی کٹائیں گے نہ کبھی مڑائیں گے اے اللہ ان کے اوپر اپنی مہربانی فرما اے مالک ہم تو موتاج ہیں تو غنی ہے ان سب پر مہربانی کر دے ان پر کرم فرما دے اے اللہ انہیں استقامت دے دے یہ کھڑے ہوگئے حضور کی آنکھوں کی تھندک کیا ہے بولو تو کتنے لوگ ایسے ہیں جو آج سے نبی کی سنت میرے نبی کی آنکھوں کی تھندک پہنچائیں گے دونوں ہاتھ اڑا کے بتائیں انشاءاللہ وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ نوجوانوں پڑھو گے نماز دکانوں پر پڑھو گے روڈوں پر پڑھو گے انشاءاللہ ہاتھ اوپر کرو انشاءاللہ نماز پڑھیں گے پچھو وقت کی اپنی بہن بیٹی کو پڑھ دے کے لیے کہیں گے انشاءاللہ مسئلہ کے عالت پر سختی سے قائم رہیں گے اور دیکھو اگر کوئی زیادہ ضرورت ہو تو میں منع نہیں کرتا مگر بیٹھے ہیں ایک ناتخواہ فیض آباس سے چل کے آئے ہیں اور وہ ان کی قربانی انہوں نے مجھے دے دی ایسے کوئی قربانی ناتخواہ دیتا نہیں ہے وہ بہت اچھے آدمی ہے تو انہوں نے دے دی ہے تو آپ اس کی میری بھی لاج رکھیں ان کی بھی لاج رکھیں بیٹھ جائیں یہیں پہ بیٹھ جائیں آپ میں پھل جم جائے گی میں یہیں پہ بیٹھا ہوں یہاں بیٹھوں گا میں آرام سے اور پھر ہم ناشریف سنیں گے احمد الفتح صاحب کی میں تو کہہ رہا ہوں کہ بغیر کسی اعلان کے شاید بھائی اگر آپ کہیں تو میں آپ کا کام کر دوں پہلے پڑھے استغفر اللہ میرے ساتھ پڑھے استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل عظم ودو پڑھ لیجے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کے سرفرازی میں اسی لی مسلمہ میں اسی لی نمازی اسلام زندہ بات مسئلہ کے آلہ حضرت پائندہ بات زور سے لگائیے نعرہ تکبیر اللہ اکبر زور سے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسئلہ کے آلہ حضرت پیزان سرکار غوث آزم ہم نے تو دل کو نور کی جالی پر رکھ دیا ہر فیصلہ مدینہ کے والی پر رکھ دیا سرکار دو جہانے دنیا یہ آخرت کیا مانگتا ہے مانگ سوالی پر رکھ دیا